اللہم علیکہ الحمد کا مانتہ لہو فصلی علیہ محمد کا مانتہ لہو فصلی علیہ محمد کا مانتہ لہو وحل بنا مانتہ لہو فینکا انتہ اہل التقوی و اہل المغفر اللہم علیہ محمد عبدک و رسولک انسان بہت کمزور ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ جلی شانہوں نے ساری دنیا میں اس کو ساری مخلوق سے عالی بنایا اور ساری مخلوق سے افضل بنایا اپنی ساری بشری کمزوریاں خلقی اور مزاج کی طبیعتوں کی کمزوریاں ساری کمزوریوں کے باوجود رب نے اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے ساری کمزوریوں کے باوجود جہاں یہ کمزور ہے وہاں اس کے دشمن بھی بہت ہیں بڑوں سے ایک بات سنی تھی کہ بلا کے اوپر بلا ہے اس کے دشمن بہت ہیں حد سے زیادہ ہیں ایک دشمن تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ناجائز قابضین میں سے ہے زمین پیس سے پہلے قبضہ ہمارا تھا ہم کروڑوں عربوں سال سے اللہ جللہ شانوں کے علم میں ہیں ہم یہاں رہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا ہم پرانی مخلوق یہ نئی مخلوق یہ یہاں کہاں سے آ گیا نہ مو نہ متت جن پاڑھولتا کہاں سے آ گیا وہ ہیں جنات وہ جنات کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ زمین ہماری نظام ہمارا اور نیناس زمین پہ نہیں رہتے زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں تو یہ کہاں سے آ گیا اس دن سے لے کر آج تک ان کا جو پہلا بابا تھا وہ بابا ہم سے نراض ہے پہلا بابا جس کا نام تھا ازازیل اور نافرمانی کے نام بعد نام پڑا ابلیس شیطان پہلا نام کیا تھا ازازیل اور یہ جبریل میکائل اسرافیل ازازیل اب لفظ سمجھ رہے ہیں کتنے ملتے جلتے ہیں اس کا مقام کتنا اونچا تھا جبریل ازازیل ایک طرف جبریل دیکھیں تو نور کی انتہا ہے اور ایک طرف ازازیل دیکھیں تو نار کی سلمت کی اندھیروں کی شیطانیت کی انتہا ہے نام ملتے جلتے ہیں تالوت جالوت نام ملتے جلتے ہیں حضرت تالوت جو تھے وہ تقوی کی انتہا دعوت اللہ علیہ السلام کے بوس تھے بڑے تھے پھر اللہ نے حضرت دعوت اللہ علیہ السلام کو بھی نبوت اطاع فرمائی تالوت اور جالوت جالوت نافرمانی کی انتہا تالوت فرما برداری کی انتہا اسی طرح یہ شخص جو ان کا بابا تھا اس نے پہلے دن سے انسان کو چیلنج کیا تھا کہ مولا یہ کون ہے اس کا خمیر میرے سامنے گندہ گیا سالہ سال پڑھا رہا اس میں ایک تافن افونت پیدا ہوئی ایک خمیر پیدا ہوا وہ خمیر بن گیا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی دست قدرت سے میری آنکھوں کے سامنے اس کو گندہ بنایا اب وہ اس انتظار میں تھا کہ اس جسم سے کے ساتھ میں کوئی شرارت کروں اسے پتا چل گیا کہ کوئی آ گیا ہے آ گیا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا ہوا رشتہ جہاں اس سے پہلے ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ وہاں تھا اب اسے پتا چل گیا کہ یہ بندہ کون ہے اس نے جو رشتہ کی مقالبت کی کہ اگر یہاں رشتہ کیا بیٹی کو طلاق دوں گا اسے پتا چلا کہ بندہ کوئی یہ ہے صحیح کوئی بندہ جو یہ میرا ہمزلخ بن کے آ رہا ہے اس نے خوب چیلنج کیا گھر میں ہنگامہ ایک گروپ کہیں شادی نہ کرو کہ ایک گھر جاتا ہے دوسرا کہو رشتہ اچھا ہے شاید پھر نہ ملے خیر ہو گیا اور کشمکش ابھی تک چل رہی ہے اس بندے نے اپنے چھوٹے ہمزلخ کو ابھی تک قبول نہیں کیا وہ کشمکش چل رہی ہے ایسے ہی اس نے کہا کہ یہ کون ہے اب وہ کہا کوئی شرارت کروں اس نے ایک عجیب شرارت کر دی اللہ کا نظام دیکھیں کہ پورے باڈی جب اللہ نے بنائی جسم کے انسان بنایا اپنے ہاتھوں سے دس سے قدرت سے اب اس کے قریب نہ جا سکا کہ اس کے اندر کوئی اپنا کوئی ایسا مسالہ ڈالو کہ یہ بھی میترہ ہو جائے نہ جا سکا اللہ نے کیا کیا اس کی ناف میں سے نہ مٹی نکالی ناف میں سے مٹی نکالی اور ناف کو اللہ نے بنانا تھا یہ گڑھا بنانا تھا مرد ہو یا عورت یہ گڑھا ہوتا ہے اور جے پیٹ جتنا بڑھتا جاتا ہے گڑھا ہوتنا بڑھتا جاتا ہے اور اگر ناف کو آئیلی چیز سے بھریں گے تیل سے زیتون کے تیل سے اور اگر ویزلین سادہ ویزلین سے بھریں گے پھر یہ گڑھا ابرتا جاتا ہے پیٹ اندر چلتا جاتا ہے جہاں اور فیدے ہیں ایہ عجیب فیدہ یہ پیٹ کم ہوتا ہے اسے دماغ ترو تازہ ہوتا ہے آنکھیں روئے میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں جائیں لائی گلی اوڈرنٹ اور چلی میرا حال تو یہی ہے جی میں آتا ہے یہ نفع کی بات ہے بتاتا جاؤں پھر جی میں آتا ہے یہ نفع کی بات ہے بتاتا جاؤں اصل موضوع سے ہٹ کہاں سے کہاں آپ کو لے کے کھڑا رہتا ہوں جہاں یہ دماغ کے لیے نافت کو تیل سے تر رکھنا صبح شام دن میں دو دفعہ کم از کم ایک دفعہ دماغ کے لیے آساب کے لیے یاداش کے لیے نظروں کے لیے چہرے کے لیے چمک کے لیے آنکھوں کی چمک چہرے کی چمک اور میمری کے لیے جہاں ہے وہاں پیٹ بٹھنے کے لیے بھی لا جواب چیز ہے جو کہتے ہیں میرا پیٹ ویٹ نہ بڑھے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہس اب وہ ہستا ہے جب ہستا ہے تو یوں یوں ہوتا ہے یوں یوں ہوتا ہے اب اللہ کا نظام کہ اللہ نے مٹی یہاں سے نکالی اور جو مٹی پھینکی تھا تو ویری اور ویری اس لیے بنا ویسے بھی آپ دنیا میں دیکھیں نئی سوسیٹی میں جائے نا تو پہلے سے لوگ وہاں موجود ہوں بہت عرصہ قبول نہیں کرتے کچھ لوگ سارے نہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں کہاں سے آئے صاحب میں یہاں آیا نئی سوسیٹی میں مکان لیا چھوٹا سا مکان ہے ایک صاحب مجھے ملے مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لے گے مولی صاحب آپ کہاں سے آئے میں کہاں یہی سے آیا ہوں یہ پلات میں نے لیا ہے تو مجھ سے کہنے لے گے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں داڑی والے ویسے زیادہ نہیں آتے جاتے اور مناسب نہیں ہوتا اس طرح کے لفظ کہے میں کہاں اب تو آ گیا ہوں اسے پتہ نہیں کہ یہاں تو حجوم لگ جائے گا سنا ہے دریار پہ بڑی دھوم ہے وہاں آشکوں کا حجوم ہے یہاں تو حجوم لگ جائے گا اچھے خاصا قبول نہیں کرتے اور انہوں نے مجھے چودہ سال کے بعد قبول کی چودہ سال کے بعد تو اس نے کہاں اب کیا کروں مٹی یوں نکال کے پھینکی نا اللہ نے اپنی قدرت سے اس نے اس مٹی میں تھوک ڈال دی ہم پڑھیں جاتے تھے قرآن پاک میں ناظرہ قرآن پڑھا ہوں حافظ نہیں ہوں اور وہ بھی میری تجوید ٹھیک نہیں ہے اس میں مجھے شک رہتا ہے قرآن پاک میں اللہ کرے مرنے سے پہلے میری تجوید ٹھیک ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا وہاں ہمیں نا وہ قرائے پہ بلائے جاتا تھا گھر پڑھوانے کے لئے اس میں میں بھی شامل ہوتا تھا استاجی کہتے تھے اے جاؤ جا کے ختم کراؤ ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ کھانے کو ملے گا ہم قرائے پہ بلائے جاتے تھے اس بکتے غلاموں میں میں بھی ہوتا تھا ان بکتے غلاموں میں میں بھی ہوتا تھا تو ہم گھر پڑھنے جاتے تھے اور سپارے ہاتھ میں ہوتے تھے اب تو اس معاملے میں استغفار ہی ہے کچھ نہیں کر سکتا میں کیونکہ تعلیم جب عام ہو جائے اور تربیت ختم ہو جائے پھر ایسی ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی کوتائی خود بتا رہا ہوں اپنی کمی خود بتا رہا ہوں جس میں مجھے اس نوی نظامت کے استغفار کے اور کچھ نہیں ہے قرآن ایسے کھولا ہے ایسے ہل رہے ہیں اور ساتھ باتیں کر رہے ہیں کیا پکایا ہے انہوں نے استاجی کے لیے کچھ لے جانا ہے اچھا پیسے کتنے دیں گے استاجی کے لیے انہوں نے کہا تیرے لیے پیسے نہیں ہے استاجی کے لیے اب نیچے قرآن پر نظر ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کھانا کیا پکایا اس کے بعد قرآن کو چمار سپارہ ختم ہو گیا تو کیا بات کر رہا تھا تھیرے مجھے ان سے پوچھنے تھے جی کیا بات کرتا ہمارے ساتھ ایک ہمارا کلاس پہلو ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں زیادہ کھاؤں جب اس کو کھانے کو نہ دے دیتے بس میں تھوک ڈال لیتا تھا اب کچھ نہیں کھانا کھا سکتا تھا پھر وہی تھوک والا اپنا خود کھا لیتا تھا تو اس نے کہا کہ اب میں کر تو کچھ نہیں سکتا اس نے وہ جو ناف میں سے مٹی نکلی اس میں تھوک ڈال دیا اور قدرت کا نظام دیکھیں اللہ جللہ شاہنہوں نے اس ناف کی مٹی سے بھی ایک مخلوق بنا دی اور وہ کتہ بنا دیا اس لیے کتے میں ساری خوبیاں ہیں لیکن خون خاری ہے شیطانیت ہے خون خاری ساری خوبیاں میرے خیال میں انسان کی وفا کا کوئی انتہا ہوگی وفا کی ماں کے بعد وفا کی انتہا ہوگی اگر جانوروں میں مخلوق میں دیکھیں تو انتہائی وفا ہے پر اس میں خون خاری ہے اس میں بیماری ہے اس میں جراسیم ہے انفیکشن ہے اور وہ اس کے لواب کی وجہ سے تو یہ ہمارا دشمن ہے پورانا تو اس انسان کے ایک دشمنوں میں سے یہ بھی دشمن ہے بڑا بڑا دشمن ہے جو ہر وقت اپنی شرارتوں کے ذریعے انسان کو پریشان رکھتا ہے ہر وقت اپنی شرارتوں کے ذریعے مسائل میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت اپنے کس نے کسی ڈھنک کے ذریعے اور کس نے کسی چال کے ذریعے قرآن کہتا ہے کہ بڑا مکر باز ہے بڑا فریبی ہے بڑا شرارتی ہے بڑے عجیب و غریب اس کے بعد رنگ اور ڈھانگ اور ڈروپ اور بہروپ ہیں یہ انسان کے لئے ہمیشہ دشمن ہے اور دشمن رہا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے اور دشمنی چاہتا ہے اور دشمنی اس کے مزاج میں ہے اور دشمنی اس کی طبیعت میں ہے کمزور انسان کا ایک یہ دشمن بھی ہے اور بڑے دشمنوں میں یہ دشمن بھی ہیں تو جہاں دشمن ہوتا ہے وہاں چیز کو ڈھانک کے احتیاط رکھی جاتی ہے جہاں بکری ہوگی وہاں گھاس کو سنبھال کے رکھیں گے اور اگر شیر ہوگا گھار کو نہیں سنبھالیں گے گوشت کو سنبھالیں گے کیا خیال ہے اگر شیر ہوگا چیتہ ہوگا بھیڑیا ہوگا خونخار چیز ہوگی وہاں کس کو سنبھالیں گے کس کو گوشت کو اور اگر بکری ہوگی تو پھر گھاس کو آٹے کو ان چیزوں کو سنبھالیں گے روٹیوں کو سنبھالیں گے اس کی مرہوب ترین غزا گوشت ہے شیطان کی پہلے ایک وضاحت سننے میں کئی بار کر چکا ہوں شیطان جنات ایک ہی چیز ہے ان میں جو نیک ہوتے ہیں ان کو جنات کہتے ہیں اور ان میں جو بدکار اور شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں چیز ایک ہی ہے بلکل ایک ہی چیز ہے اور شیطین میں جنات میں نیک بہت کم ہیں ہیں صحابہ ہیں طابعین ہیں محدثین ہیں بڑے بڑے علماء حفاظ بڑے بڑے سخی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جنات میں موجود ہیں کم ہیں پھر اس کو ایک دعویٰ یہ ہے کہ میری عمرے لمبی ہیں تمہاری عمرے چھوٹی ہیں تمہاری نسلوں سے انتقام لوں گا اس لئے اولیاء کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے جب یہ میرے نکتہ یاد رکھیے گا اولیاء اللہ کی طاقت اور توفیق سے اللہ کی حفاظت کفایت کی فالت سے اولیاء کے قریب نہیں جا سکتا پھر ان کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے ان کو ریسوں میں لگا کر سیاست میں لگا کر جوہ میں لگا کر برائیوں میں لگا کر ان کی نسلوں اور گھروں کے اندر توافوں کو داخل کرتا ہے ایسی عورتوں کو داخل کرتا ہے کہ ان کے خون خراب ہوں ان کی نسلیں خراب ہوں ان کی نسلوں میں فساد پیدا ہو یہ لمبی داستان ہے عمرے لمبی ہے نا اس کی ہماری عمریں چھوٹی ہیں انتقام لیتا ہے انتقام لیتا ہے اور اگر اس کو ہڈی ڈال دی جائے اس کا انتقام کم ہو جاتا ہے آپ بھی عجی حیران ہوں گے مو کھاوے تھے اکھ شرماوے اور میری اممہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی اکثر مجھے ایک دفعہ فرمان لگی تارک کھا کے بھی کوئی مانتا ہے مجھے اممہ فرماتی تھی کئی دفعہ فرمایا ایک دفعہ واضح فرمایا تارک کھا کے بھی کوئی مانتا ہے اور یہ بات سچ ہے کتنے ایسے ہیں جن کو نمک حرام کہتے ہیں اور انہوں نے تاریخ میں اپنا ایک نام روشن کیا ہے رجب علی بہادر جہ زفر کے ساتھ نمک حرامی کی میر جعفر نے میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ اور بھی اس کے مرغوب ترین گزا گوشت ہے آج میرا موضوع قربانی ہے اور اقیقہ ہے کہ اقیقے میں گوشت کیوں زیویہ کیا جاتا ہے بکرا ہی کیوں زیویہ کیا جاتا ہے اقیقے لیے جیسے کہ جھنڈ کے لیے بالوں کے لیے حکم ہے چاندی یا اس کے بقدر پیسے اس طرح بچہ جب پیدا ہوا تو بچے کے لیے بھی حکم ہو جاتا کہ چاندی یا اس کے بگر پیدا یا اتنے ہزار دو سا گنم کر دو کشمش کر دو پنیر کر دو کیوں جتنا فطرہ نہ کرتے ہیں یا کچھ پیسے مقرر کر دیے جاتے گوشت کے بدلے گوشت کیوں ہیں خون کے بدلے خون کیوں ہیں ہڑیوں کے بدلے ہڑیاں کیوں ہیں آنکھوں کے بدلے آنکھیں کیوں ہیں دماغ کے بدلے دماغ کیوں ہیں اور چربی کے بدلے چربی کیوں ہیں آخر کیوں ہیں کبھی نہیں سوچا اسلام کا کوئی نظام حکمت اور بصیرت اور اسلام کا کوئی نظام معرفت اور طاقت اور اسلام کا کوئی نظام بیکار ہو ممکن نہیں اس میں حکمت اور بصیرت ہے اور ہوگی معرفت ہے اور ہوگی اور اس میں خیر ہے تھی اور ہوگی کیونکہ میرے مدینے والے کا میرے آقا کملی والے کا کوئی بھی عمل ہے خیر سے خالی نہیں راحت اور رحمت سے خالی نہیں برکت اور آفیت سے خالی نہیں عطا اور شفقت سے خالی نہیں میرے آقا مدینے والے کا کوئی عمل ہو گوشت اس کی مرہوب گزہ ہے آج ہی میں فائنل ٹچ دے رہا تھا ابگری کو مہنم ابگری کو آئندہ مہینے جو آئے گا اس میں ہمارے کاری نے لکھا کہ ہماری ایک خاتون تھی وہ منڈڈ من گوشت کچھا کھا جاتی اس کے سامنے بڑا گوشت کچھا رکھ دیا جاتا وہ کھاتی جاتی تھی مائی کھاتی جاتی تھی گمان نہیں کر سکتے کوئی انسان ایک بوٹی کچھے گوشت کی کھا سکتا ہے منڈڈ منڈ کچھا گوشت کھانا اس مائی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور جب وہ اپنی ادراک احساس اور ہوش کی دنیا میں آتی تھی تو کہتی تھی میں نے تو نہیں کھایا مائی تو انہوں نے کھا گئی ہے سارا کھا گئی ہے ان کی مرہوب ترین گزہ کیا ہے گوشت ہے گوشت ہے بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے گوشت کے بدلے گوشت اپنے جگر کے بدلے جگر اپنے دل کے بدلے دل اس کی بھی دو آنکھ ہیں تیری بھی دو آنکھ ہیں دو آنکھ ہیں بکرے جانور کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک زبان ہوتی ہیں دو کان ہوتی ہیں چلو اس کے بدلے وہ اپنے پہلے دور میں اب تو شاید دیہاتوں میں اب بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ گوشت اگر لے جاؤ تو اس میں کوئلہ رکھ دو سنا کبھی جس میں سنا ہاتھ کڑا کرے بہت سارے ہاتھ کڑے ہوئے ہیں لکڑی کا کوئلہ جلا ہوا اس کے اندر رکھ دو یہ ٹوٹا کا خوب میں اس کو پہلے ایسے سمجھتا تھا ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے اصل میں کوئلہ ان کی مرہوب غزہ ہے بچمن میں بعض بچے بھی کوئلہ کھاتے ہیں اور بعض حاملہ عورتیں بھی کوئلہ کھاتی ہیں حاملہ عورتیں مٹی کھاتی ہیں چاول کھاتی ہیں ملتانی مٹی کھاتی ہیں گاچنی کہتے ہیں جسے جسے پہلے ہم تختیاں لیپتے تھے اور اس پر لکھتے تھے میں لکھتا تھا کوئلہ بھی کھاتی ہیں اس کی مرہوب غزہ ہے اس غزہ کے بدلے اس کو وہ غزہ دے دی تو اپنا گزارا کر ہمارا گوش چھوڑ اور کوئلہ تو ویسے پڑھا رہ جاتا ہے آپ کہتے ہیں کھاتا ہے دین کہتا ہے شریعت کہتی ہے کہ کھانا شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے آپ کہتے ہیں کھانا تو ویسے بڑا ہوئے روٹیاں دو کی تھیں میں نے دو ہی کھائیں میں کہتا ہوں وہ کھانے کے اندر جو ویٹامنز ہوتے ہیں اے ٹو زیڈ وہ سارے نکال کے کھا جاتا ہے تجھے پھوک دے دیتا ہے وہ سارا جہور نکال لیتا ہے وہ ساری برکت اٹھا لیتا ہے جس کو شریعت برکت کہتی ہے اور سائنس اس کو جہور ایکسٹریکٹ کہتے ہیں ایکٹیو پرنسپل کہتے ہیں اور اس کا اصل جہور کہتے ہیں جو ہمارا جوزوِ بدن بنتا ہے وہ سارا چیز نکال کے کھا جاتا ہے ایک دفعہ کھانا تھا ایک جگہ ایک ڈش سامنے آتی نا تو ایک بندہ کہتا مجھے اس ڈش میں سے سرے دو بوٹیاں دے دیں باقی آپ لے لیں وہ مرگی کی دو ران کی بوٹیاں نکال لیتا تھا باقی آپ لے لیں بس میں تھوڑا سا یہ کھاؤں گا روٹی کھا نہیں سکتا مجھے اصل میں گندھم سے الہرجی ہے جو بھی ڈش آتی اس کے سامنے کرتی ہے انگلی سے ایسے کرتا کیونکہ چمچ سے وہ پہنچ نہیں ہوتی انگلی کی انگلی بھی اتنی سکت تھی کہ گرم سالن میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا بعض اوقات بعض لوگ اتنی گرم چائے پیتے ہیں کہ آپ کی انگلی جل جائے ان کے ہونٹ نہیں جلتے وہ کہتا تھا کہ بس میں انگلی سے مثل تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا اور وہ ران کی بوٹیاں نکال لیتا تھا باقی کہتا تھا آپ کی اس کو کوئیلہ دے دیا جاتا ہے اور گوشت اس کی مرگوب حصہ ہے یہاں ہمارے ساتھ چھے روڑیں لگتی ہیں لاہور کی بڑی جولیں اس چوک پہ ان روڑوں کے چوراؤں میں دائیں بائیں آپ دیکھیں گے رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں مزدور غریب سفید پوش سو رہے ہوتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ سوتا ہے وہ بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں مضبوط دروازے ہوتے ہیں بڑی دیواریں ہوتی ہیں حفاظت کا نظام ہوتا ہے حصار کا نظام ہوتا ہے تو جس کے جیب میں کچھ نہیں ہوتا وہ سو جاتا ہے اور جو سو رہا ہوتا ہے اگلے گوئے پتہ ہے کچھ ہے نہیں وقت زیانہ کر یہاں کچھ لبت نہیں ہے یہاں کچھ ملنا نہیں ہے وقت زیانہ کر بلکل یہی کیا ہی کیفیت جب آپ کے پاس دولت آتی جائے گی آپ صحب نصاب بنتے جائیں گے حج صحب نصاب پہ زکاة صحب نصاب پہ جس کے پاس اتنا مال ہو تو اس پہ زکاة ہے اور اسی طرح قربانی بھی صحب نصاب پہ جتنی دولت آتی جائے گی مال آتا جائے گا جہاں انسانوں میں سے دشمن حاسدین اس کے بڑھتے چلے جائیں گے وہاں شیعاتین اور جنات میں سے بھی دشمن اور حاسدین اس کے بڑھتے چلے جائیں گے جتنی اس کے پاس دولت رزق اور اس کی نعمتوں کی کریم کی نعمتوں کی فراوانی بڑھتی جائے گی اس کے پاس دولت یہ چیزیں بڑھتی چلے جائیں گی تو اس نے اس پہ حسد بڑھتا چلا جائے گا انسانوں کا بھی اور شیعاتین اور جنات کا بھی میں نے ابھی عرش کیا کہ انسان کے دشمن بہت ہیں اور خود انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے جو کہ میرا پچھلا درس سارا اسی پہ تھا کہ خود انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے پہل پچھلا سارا درس کا موضوع یہی تھا آج انسان کا دشمن جنات ہے یہ موضوع ہے اور انسان جنات انسان کو کس طرح دشمنی کر کے پھانستے ہیں اور کس طرح اس کو نقصان پہنچاتے ہیں میں آپ کو مان نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث ساری کی ساری اس سے بھری ہوئی ہے واقعات سے مشاہدات سے قرآن اور حدیث ساری بھری ہوئی ہے اگر اس موضوع کو سامنے رکھیں جنات اور شیعاتین کے تو ساری قرآن اور حدیث فقہ تفسیر اور واقعات اس سے بھری ہوئے ہیں تو اس کی قریمی ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حکم دے دیا گوشت گوشت اپنے لئے کر دو گھر کے لئے اگر سہب انساب ہو اس کا قرم ہے اور یہ اس کے اور کرم ہے کہ پہلے دور میں قربانی کا بکرہ پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے چلی جاتی تھی جو آگ اس کو جلاتی تھی تو قبول یہ جو یہ جو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کا بیٹے جو تھے کیا نام تھا حابیل اور قابیل ان کا اسی طرح ہوا تھا نا انہوں نے بکرہ رکھا اور ایک نے اپنی اس کی جلا گیا اس کا نہ جلایا اس کو حسد ویدہ ہو گیا اور اس حسد کی انتہا پھر قتل تک جا پہنچی اور دنیا کا سب سے پہلا قتل اس کی شان کریمی ہے مدینے والے کی یہ مدینے والے کی آمد اور اس کی شان کی برکت ہے کہ قربانی اللہ کے لئے کریں فریجیں اپنی بھر کے رکھ دیں ہمارے ساری یہ پاکستان ملک کی بڑی مارکیٹ ہے ہمارے جہاں بیٹھے ہیں عابد مارکیٹ فریجوں کی ایسیوں کی میرے خیال میں جتنا کھوئی فریج بکا ہوگا کھوئی فریج پرانی کھوئیاں نہیں ہوتی تھی گڑی شاہوش شاماندی کھوئی تھنڈی کھوئی بعض علاقوں میں اور ڈیپ فریجر کو میں کھوئی فریج کہتا ہوں جتنا کھوئی فریج بکا ہوگا اور بک رہا ہے اور بکے گا ابھی اور تو گمان نہیں جب سے فریج آئے ہیں ہم بخیل بن گئے ہیں جب فریج نہیں تھے ہم سخی تھے کچھ اس در سے کہ خراب نہ ہو جائے دے دیتے تھے کچھ اس سے کہ اللہ اور دے گا یہ اس کے شان کریمی ہے مدینہ والے کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ گوشت اللہ کے نام پہ سورا کھا جاؤ اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن تینیس سے کر لو تو اچھی بات ہے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے غورابہ مساکین کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے لیے ایک خاندان میرے پاس آیا میں جب کسی موضوع پہ کوئی بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اس موضوع پہ آمد ہوتی ہے واقعات کی مشاہدات کی تجربات کی تحریروں کی حوالہ جات کی کچھ ایک خاندان آیا میرے پاس ان کا گھر کا کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں گوشت نہیں پڑا ہوتا تھا گوشت کبھی بوٹیوں کی شکل میں کبھی لوٹڑی کی شکل میں اور ہر گوشت وہ ہوتا تھا جس سے بدبو آتی تھی جیسے کہ اس کو کئی دن بہت ایسے گندگی کے جگہ پہ رکھا اور اس میں بدبو افونت پھیل گئی گندگی بوٹی پڑی ہوتی تھی بلیاں بھی نہیں کھاتی تھی کتے بھی نہیں کھاتے تھے یہ گوشت کیوں ہے بہت زیادہ عمل کرائے بہت زیادہ دیئے اچھا عملوں کو بکرے بھی دیئے پھر بھی گوشت میرے پاس آئے تو مجھے ایک احساس ہوا اور میں نے علاج جہاں کچھ عمل بتائے وہاں یہ عرش کیا کہ گوشت تقسیم کرو گوشت کے بکرے صدقہ کرو گوشت کرو اور ان میں سے کچھ گوشت ایسا ہو جو اپنی چھت پہ چیلکووں کو ڈالو گوشت دو صدقہ کرو اور گوشت کا صدقہ کرو یعنی بکرہ زبا کرو اس کا خون کا صدقہ کرو خون نکل گیا گوشت سارا کچھ خون کا صدقہ تو نہیں ہوتا گوشت کا آپ کو علم ہے کہ جو بکرے کی پہلی دھار نکلتی ہے خون زبا کرتے ہوئے جو پہلا خون اٹھتا ہے ایک پریشر کے ساتھ ایک دباؤ کے ساتھ اس کے ذریعے بھی تعویز لکھے جاتے ہیں اور میرے پاس اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویز آئے ہیں سالہ سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں اس سبجیکٹ کی اس شعبے کی اس کے ذریعے بھی تعویز لکھے جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک تعویز ہوتے ہیں نہایت خطرناک تعویز ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اس وقت جادو کا دور بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھے گا اس کی وجہ حسد ہے اس کی وجہ اللہ کی ذات سے دوری ہے اور اس کی وجہ آمال سے دوری ہے اور اس کی وجہ توقل کی کمی ہے جب توقل کی کمی ہوگی حسد کا دور بڑھ جائے گا حسد کا دور بڑھ جائے گا اور حسد انتہا درجہ پہ پہنچ جائے گا ایک یہ ہے کہ مولا تو اس نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے تیرے خزانے میں کونسی کمی ہے ایک یہ ہے کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا کیوں نہیں ملا مجھے بھی ملنا چاہیے اس کو تو ملا ہے مجھے نہیں ملا مجھے بھی ملنا چاہیے اور ایک یہ ہے کہ اس سے جھن جائے مجھے مل جائے یہ تیسری سب سے خطرناک چیز ہے ایک ہے اس کے پاس ہے مجھے ہے ایک ہے اس کے پاس ہے اچھا کوئی حرج نہیں اللہ مجھے بھی دے گا ایک ہے اس کے پاس ہے کیوں یہ ہے کینے کی انتہا اور حسد کی سپرلیٹیو ڈگری حسد کی سپرلیٹیو جو آخری ڈگری ہوتی ہے وہ کینہ بن جاتی ہے اور کینہ جب بن جاتا ہے تو پھر احساسات انسان کے مردہ ہو کہ انسان جانور بن جاتا ہے اور انسان جانور سے بھی آگے نکل جاتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے اولائی کا کل انام بلہم ازل کہ وہ کینے کی انتہا سے نکل کے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور پھر انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے خود بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے جب حسد اور کینہ اور بیٹی باپ کی دشمن بن جاتی ہے اور ماں شوہر کی دشمن بن جاتی ہے میرے پاس سیکڑوں ہزاروں کیس ہیں واقعات ہیں مشاہدات ہیں پھر دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور دشمن ایک دوسرے کے اتنے انتہا میں بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے خیریں نکلتی چلی جاتی ہیں اس چیز کو جو چیز آ کے حفاظت دیتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک مسنون آمال اور ایک کوشت صدقے کی شکل میں عقیقے کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں یاد رکھئے کہ قربانی کبھی ہم صدقے کی نیت سے نہیں کر سکتے اب ایک بندہ کہتے ہیں میں زکاة دے رہا ہوں اور زکاة سے مراد زکاة کی نیت ہوگی اشھر سے مراد اشھر کی نیت ہوگی اپنی فصل کا صدقے سے مراد صدقے کی نیت ہوگی پر یہ چیز حفاظت وہی کرتی ہے جو صدقہ کرتا ہے اگر کوئی قربانی کر رہا تو اس میں قربانی کی صدقے کی نیت نہیں کرے گا سنت ابراہیمی کی نیت کرے گا یا اللہ میں صحب نصہ ہوں تو نے مجھ پہ اس قابل کی ہے کہ میں قربانی کر سکو تو میں یہ نیت کر رہا مولا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے بس اس وقت نیت یہ ہوگی صدقے کی نہیں ہوگی اگر صدقے کی نیت ہوگی پھر قربانی نہیں ہوگی پر وہ قربانی خود اتنے کمالات اور برکات رکھتی ہے اور کتنی فیوز اور خیرے رکھتی ہے کہ وہ قربانی قربانی اس کو اتنی حفاظت اور اتنی کفایت اور اتنی برکت دیتی ہے کہ اس کی بلائیں وبائیں اس کی مریشانیاں اس کے مسائل اور اس کی مشکلات حل ہوتی چلی جاتی ہیں اگر آپ اللہ پاک جللہ شان ہو اگر اللہ جللہ شان ہو اگر اللہ جللہ شان ہو جیب کی وسط دے رہا ہے جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں فطرانے میں دل کھول کے فطرانہ دیں جس طرح عرض کرتا ہوں کہ زکاة میں دل کھول کے زکاة بلکہ جھکتی دے دیں اشور دیں جھکتا دے دیں اس طرح درخواست کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اسی طرح بلکل بیائیں نہیں آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ قربانی بھی دل کھول کے دیں ویسے بھی ایک بات بتاتا چلو مزید تفصیلات علماء سے پوچھئے گا میں مسائل نہیں بتاتا لیکن یہ میں اہم بات بتا رہا ہوں ایک بات بتاتا چلو گھر کے سارے افراد ہیں اور سارے سہب نساب ہیں مالدار ہیں تو گھر میں ایک قربانی نہیں ہوگی ہر کی طرف سے ایک قربانی ہوگی ایک قربانی نہیں ہوگی تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ خاندان جن کے گھر میں سڑا ہوا گوشت ہر جگہ پڑا ہوا تھا بدبودار میں نے ان سے عرض کیا کہ صدقے کرو صدقے کرو اور وہ صدقے کرنا شروع ہو گئے میں نے کہا غرباء کو دو اور تلاش کر کر کے دو تلاش کر کر کے دو آج ہم قربانی کے بکرے یتیم خانے مدارس میں انجلوں میں پھینکتے ہیں اور ان کو اتنی میں اتنا بتا دوں کہ ان کے ہاں بکرے اتنے ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی میں نے ایک جگہ دیکھا ڈیف فریزر میں ڈیف فریزر میں شالمی میں ایک جگہ ہے ڈیف فریزر میں گوش بڑا ہوا ہے بڑا سارا اور باہر لکھا ہوا تھا صرف ایک غالباً ایک شاپر سے زیادہ نہیں ملے گا وہاں لوگ بکرے اتنے دے جاتے ہیں اتنے دے جاتے ہیں کھا 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 کہ وہ تھک جاتے ہیں اور ہم تلاش ان لوگوں کو نہیں کرتے جن کے ہاں قربانی میں گوش پکتا ہے اور کبھی جی بھر کے گوش نہیں کھا سکتے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بھائی کا ولی ماں تھا میں بھی وہاں گیا ایک گاؤں میں سفیت پوش آدمی ہیں میں بھی وہاں گیا تو مجھے عجیب بات کہیں کہنے لگے کہ بڑا بھائی ذرا تھوڑا سا سخت مزاج کا ہے اور یہ بھائی سخت مزاج کا ہے وہ ذرا تھوڑا سا تنگ مزاج کا ہے سگھی بہن نے بہت سارے بہن بھائی ہیں جس طرح غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا گروپ بنائے یہ اس بہن کا کی فیملی جو ہے اس کا خاندان اس ٹیبل پہ بیٹھے گا اس طرح اس طرح تو اس ٹیبل میں ٹری جا رہی تھے پراتے جا رہی تھیں اس میں مرگی کا گوشت تھا روٹی تھی اور چاول تھے میٹھے اس بہن نے کیا کیا وہ شاہ پر لاکے اس میں سالن ڈال رہی تھی اور ٹری منگوا رہی تھی اس کی نظر پڑ گئے کہ اس ٹیبل پہ ٹری زیادہ کیوں جا رہے ہیں بندہ بڑا سمجھدار آدمی ہے جہاں دیتا آدمی ہے جو ذرا تھوڑا سا تنگ دل آدمی ہے وہ کھڑا ہوا تھا وہ جب پہنچا وہ شاید اس دن وہ بچاری اس کی کوئی شامت تھی اس نے کہا یہ کہاں جا رہی ہے وہ موٹا شاپر لائی تھی وہ ادھر سے کرتی ہوں شاپر میں ڈال لیتی ادھر سے کرتی ہوں شاپر میں ڈال لیتی وہ شاپر لائی تھی انہیں کہا یہ کیا ہے انہیں شاپر چھین لیا خیر اس نے واپس کرا دیا تو اس نے ایک لفظ جو کہا نا اس کا شوہر نہیں آ سکا تھا کہنے لگا اس کا نام لے کے اس کے لئے لے جا رہی ہوں کہ آج وہ جی بھر کے کوشت کھائے گا اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے جی بھر کے کوشت نہیں کھائے کتنے عرصے سے جی بھر کے کوشت نہیں کھائے میرا شادی کا ولیمہ تھا اور میں نے کہا بھئی چھوٹا گوشت پکائیں کورما پکائیں میرے بڑے بھائی نے میرا ولیمہ کیا دل کھول کے کیا بندے میں نے بلانے تھے جو شہر کا جھاڑو دینے والا تھا میرے ولیمہ پہ تھا شہر کا جھاڑو دینے والا میرے ولیمہ پہ تھا غریب غربہ میرے ولیمہ پہ تھے مجھے پتہ ہے کچھ احتیاطاً برطن بھی چوری ہو جائیں گے احتیاطاً برطن بھی چوری ہو جائیں گے پتہ ہے پہلے سے اس کا تخمینہ رکھ لو دیوان سنگھ مفتون اپنی کتاب ناکابل فراموش میں لکھتا ہے کہ میں پہاڑی کوک رکھتا ہوں پہلے سے میں تخمینہ تن پہاڑی کوک رکھتا ہوں اب بھی پہاڑی کوک ہیں پہلے سے تخمینہ تن میں ان کی چوری کے لیے پہلے سے پیسے رکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ چوری کرنی ہے پہاڑی کوک تو سارے جھاڑو دینے والے اور سارے جہاں غریب مہن گیا تو ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا کیا بات ہے کہہ رہے مائی کہتی ہے جو بچی ہوئی ہڈیاں ہیں یہ مائی کو دینے آپ کا حکم ہے مرشید کا یہ بلیوں کو دینی ہے مائی کہ بھئی پہلے مائی ہے کہ مرشید کا حکم تھا وہ بلیوں کے لیے ہیں بدقسمت گھرانا ہے جو گھر کی ہڈیاں کورے میں ڈال دیتا ہے صدا یاد رکھیے گا بدقسمت گھرانا ہے جس کے کورے میں ہڈیاں کھائی ہوئی جاتی ہیں خوشکسمت گھرانا ہے جو ہڈیوں کو جدا رکھتا ہے اور بلیوں اور کتوں کو دے دیتا ہے آپ بلیوں کی نیت کر لیں کتے خود بخود کھا جاتے ہیں بدقسمت گھرانا ہے جس کے کچن میں سے چاوال روٹی اور اس کے سنک میں سے یا گھر میں سے غزہ نالیوں میں گٹروں میں جاتی ہے بدقسمت گھرانا ہے ان کی نسلوں میں فا کے غربت تنگ دستیاں لکھتی جاتی ہیں رسک کو ضائع کرنے والے اب جھگڑا ہو رہا تھا کیا ہو رہا اس نے کہا مائی کہتی ہے جتنی کھائی ہوئی ہڈیاں ہیں مجھے دیں مائی سمجھدار تھی کیونکہ ولیمے میں ہڈیاں بوٹیاں نفسہ نفسی میں کھائی جاتی ہیں نفسہ نفسی جانتے ہیں نفسہ نفسی میں کھائی جاتی ہیں کہنے لگا دنیا میں سب سے اچھا بندہ آپ کو کون سا بندہ لگتا ہے کہنے لگا جو اعلان کرتا ہے کھانا کھل گیا وہ دنیا کا سب سے اچھا بندہ مجھے لگتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کھانا کھل گیا پھر دیکھو ہوتا کیا ہے دیکھی جاں مولادے رنگ وہ کہنے سب سے اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے مائی سمجھدار تھی جھاڑو دینے والی مائی تھی بھائی سمجھدار وہ کہتی ہے ہڈیاں ساری مجھے دو کیونکہ اسے پتہ ہے ہر ہڈی پہ گوشت لگاوہ ہوگا ہر ہڈی پہ گوشت لگاوہ ہوگا ہمارے ہاں ایک مائی ہوتی تھی ہمارے گھر سے بھی سالن لی جاتی تھی اس نے پورے محلے میں یہ کہاں ہوا تھا پورے محلے میں کہ جس کا سالن خراب ہو جائے گلی میں نالی میں نہ پھائیں کہ مجھے دے دے اور وہ جگہ جگہ سے لکڑیاں میں نے خود دیکھا بڑی ہوتی تھی لکڑیاں کہیں پڑی ہے نالی میں لکڑی پڑی ہے تو ہاتھ ڈال کے نکال لیتی تھی گتے پتے یہ چیزیں چنتی رہتی تھی اپنے گھر میں ان کو خوش کرتی رہتی تھی ہر وہ سالن جس کا خراب ہو جاتا تھا وہ لی جاتی تھی پھر ایک پتیلی ہوتی تھی کالی سی اس میں ڈال کے پانی ڈال کے ہر قسم کا سالن اس میں ڈال دیتی تھی اور پانی ڈال کے جو اس کو آگ دیتی تھی جو آگ دیتی تھی سارا بکٹیریا سارا وائرس جل کے وہ سالن لا جواب ہو جاتا تھا اور وہ کھاتی تھی اور اس نے اس نے مزدوریاں کر کر کے بچے کو پالا آج میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا پھر بیٹا جوان ہوا پھر اس نے ٹیوشن پڑھایا پھر اس نے ٹیوشن پڑھانے کے بعد وہ بیٹا کچھ ایسے ہاتھوں میں چلا گیا جو ہاتھ کہتے تھے اللہ نہیں ہے جو ہاتھ کہتے تھے اللہ نہیں ہے اور پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا پھر وہ وکیل بن گیا پھر وہ موس سینئر ہو گیا پھر وہ ایک دفعہ میں عوامین میں جا رہا تھا لو ریسی میں تو وہ بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا وہی ہے میں نے سلام کیا بڑے خوش ہوئے کہنے لگے پھر حال حوال لیا میں نے ان کو اللہ کے معاملے میں جی میں آیا عمر لمبی ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں تارک تو پہلے یہ یہ پہلے پر اس نے مجھے اللہ کی بات نہ کرنے دی اور مر گیا اور مرتے ہوئے وسیعت کر گیا میری قبر پہ رانہ تلسی داس لکھنا آج بھی اس کی قبر پہ رانہ تلسی داس لکھا ہوا ہے کہنے لگے کیوں کہا میرے بڑے کا نام تھا میرے خاندان کو جو بڑا تھا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے تھے اس کا نام تلسی داس تھا اچھ شریف کے اندر حضرت مغدوم جہانیا جہانگشت رحمت اللہ علیہ حضرت جلال الدین سرخ پوش مغدوم جہانیا جہانگشت مغدوم جہانیا کے سامنے قبرستان کے اس احاتے میں اس کی قبر ہے اور اس کی قبر کی تختی پہ آج بھی لکھا ہوا ہے رانہ تلسی داس غربت وہ انتہا کہ اس کی والدہ کو میں نے آنکھوں سے دیکھا غربت کی انتہا اور پھر مالداری آگئی غصت آگئی اور پھر کچھ ایسا مرشد مل گیا دعا کرنا کہ مرشد سچا ملے اور سچی رہوں کا ملے کیونکہ معالج اور مرشد دو میم ہیں ان کا معاشر میں بڑا اثر ہوتا ہے معالج ڈاکٹر یا حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے یہ یہاں نہیں سونا یہ سونا ہے اتنے مجھے سونا ہے اتنے مجھے اٹنا ہے کہتے ہیں اچھا جی مانیں گے مانیں گے اسی طرح حکیم اور معالج کا معاشر بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور مرشد جیسے رہوں پہ لگا دے بندہ انہی رہوں پہ چل جاتا ہے وہ گمراہی کی راہیں ہیں وہ خیرخواہی کی راہیں ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والے کی عشق کی راہیں ہیں وہ کملی والی کی راہیں ہیں اولیاء اہلِ بیت آلِ رسول آلِ بطول کی راہیں ہیں یا پھر شیطان کی راہیں ہیں توڑی پانجے ویلے دی ساڑی ہر ویلے دی اس نے کہا مرشد نماز کا وقت ہو گیا ہے اس نے کہ توڑی پانجے ویلے دی ساڑی ہر ویلے دی ہم جا کے مدینے نماز پڑھتے ہیں تم یہاں پڑھتے ہو تم پانچ وقت پڑھتے ہو ہم ہر وقت نماز کی حالت میں ہیں پھر گمراہی کی یہ بول زبانوں سے نکلتے ہیں بات کہاں سے کہاں لے گیا کیا بات کر رہا تھا تلاش کر کے دیں میرے دوست چکنہ بیٹھے ہیں جزاک اللہ تلاش کر کے دیں ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں گوشت نہیں پکتا میری امہ رحمت اللہ علیہ نے گوشت قربانیاں ہوئیں تو فرمایا یہ فلان جگہ دیا تارک یہ فلان جگہ دیا فلان جگہ دیا میں ایک جگہ دینے گیا تو ایک سبزی والی کی دکان قربانی والے دن ایک بندے نے کھلوائی ہوئی تھی اور وہ باسی سبزی لے رہا تھا باسی سبزی لے رہا تھا میں نے امہ سے جا کے عرض کیا میں نے کہا امہ ایسے ایسے میں نے کہا ہو تارک جلدی کر جلدی کر جلدی کر یہ گوشت لیا آئیتا اچھا اچھا گوشت لیا بہت سارا چاہاں ان کے گھر دیا جب میں ان کے گھر گیا نا دیر ہو گئی تھی مجھ سے کہنے لے گا میں نے آپ کے سبزی پکا رہا ہوں میں لے آیا ہوں میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے فلان سے فلان اسلام ہے نا اس کی دکان سے لی تھی نا آپ نے کیسے دیکھا تھا میں نے میں نے دیکھ لیا اور امہ سے جا کے عرض کیا اور اس کی آنکھوں میں اسوں آگئے آپ کا شکریہ بچے گوشت گوشت کر رہے تھے اور ہم نے کھانا اس لیے نہیں پکایا تھا ہم گوشت کی انتظار کرتے رہے گیارہ بارہ ساڑھے بارہ بجے کا وقت تھا اور ہم گوشت کا انتظار کرتے رہے کسی نے ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجا پھر میں نے کہا گھر میں کچھ پکانا تو ہے میں سبزی لینے چلا گیا ہوں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اپنے گوشت کے صدقے کے لیے ان کے گھر بڑے عدب سے احترام سے سلی کے سے گوشت بیجے ان سے گھر گوشت بیجے تلاش کریں ایالدار ہیں کبھی گوشت پک گیا تو کسی کے آدمے آدھی بوٹی آئی کسی کے میں ایک بوٹی آئی اور کچھ بچے ہیں بہت سارے ایالدار ہیں سفید پوش یہ جو کھائیں گے نا اور ان کے دل سے آہ نکلے گی کیوں ایک چیز بتاتا مسلمان کو اچانک خوش کر دینے سے اچانک خوش کر دینے سے دو پروانے ملتے ہیں ایک مغفرت کا پروانہ ملتا ہے اور ایک جنت کا پروانہ ملتا ہے مسلمان کو اچانک خوش کرنے سے مافی کا پروانہ ملتا ہے آپ کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دیں اور اس کو جا کے اس کے گھر میں ہدیہ دے دیں گوشت کا گوشت کا ہدیہ دے دیں آپ کو نہیں ملتا آپ ڈی فریزر میں سنبھال کے رکھیں ڈی فریزر آپ کے پاس کھوئی ہے اگر یا بڑا ڈی فریزر ہے ہاتھی جتنا اب اس میں سنبھال کے رکھیں آپ ٹھہر ٹھہر کے ایچے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے گھر کچھ دیر سے گوشت دے دیں کیونکہ آپ کے گھر تو ڈی فریزر ہے اس کی میں ایک ترقیب بتایا کرتا ہوں تھوڑی بات خود بھی کیا کرتا ہوں آپ کو اگر اللہ نے غصت دی ہے غوربہ کی نیت کر کے ایک بڑا وہ اٹھارہ کیوبک ہوتا ہے بڑا اٹھارہ کا ہوتا ہے بڑا غالباً اٹھارہ کا ہے جو بڑا ایک ہی دروازے والا ہے بڑا ڈی فریزر لے لیں اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دیکھیں اور قربانی کو شاپرو میں بہترین سیٹ کر کے بنا کے اس میں رکھ دیں اور تسلی سے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے جائیں دیتے جائیں تلاش کرتے جائیں دیتے جائیں تلاش کرتے جائیں دیتے جائیں کیونکہ ان کے گھر میں وہ ڈی فریزر کی وسط بجلی کا وہ بل وہ چیزیں نہیں مجسر آپ ایک دم دے دیں گے تو شاید ان کے گھر میں اور انہیں بھی دے دیا ہو ان کو وہ کھانے کا مزہ نہیں ملے گا جو اس وقت ملے گا جب ان کے گھر کی فریجیں یا ان کا گھر کوش سے خالی ہوگا اسلام کے نظام میں انسانیت کی ساری خیر خواہی ہے اگر کسی نے اسلام کے نظام میں انسانیت کو تلاش کرنا ہے عورت کو جو حقوق عورت کو جو وقار عورت کو جو عزت عورت کو جو احترام اور عورت کو جو عظمت اور عورت کو جو شان و شوقت اسلام نے دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی ہمارے ہاں کلاش کے ایک صاحب میرے ہاں سفر میں تھے ہم سفر تھے فیض صاحب ان کا نام تھا یہ وادی کلاش چترال سے آگے ہے جو کافرستان کہلاتا ہے وہ اپنی میتوں کو دفن نہیں کرتے اونچی ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں گدیں وغیرہ ان کی میتوں کو نوچ یہ ان کا ایک مذہب ہے آتش برست ہے ان کے ہاں ایک ترتیب ہے کہ عورت جب ناپاکی کی دنوں میں آتی ہے گھر سے اس کو نکال دیتے ہیں اس فیض صاحب نے کیا کیا بڑا عجیب کام کیا اس نے وہاں ایک گھر بنایا بہت بڑا اس میں خاتون رکھی خدمت کے لیے وہ ماہیاں وہ ناپاکی کے جو ایام ہیں ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ اب اس کے اندر جن آگئے جنات آگئے شیطان آگئے شیطانیت آگئی لہٰذا اب یہ ہمارے لیے نہایت نقصان دے ہے اس کو گھر سے نکالو پاک ہو کے آئے تو پھر گھر میں آئے اب وہ جنگلوں میں بچاری ماری ماری پھرتی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی قریب نہیں لگاتا زہر ہے جس نے دیکھا ہے ماہی جو ہے پھر رہی ہے اسے پتا چل گیا کہ ماہی اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو گھر میں گھسائے جائے انہوں نے بڑا سارا گھر بنایا یہ انسانیت کی خدمت دیکھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کافر ہیں وہ آگ کے پجاری ہیں میرے دوست ہیں مخلص انسان ہیں بڑا سارا گھر بنایا وہاں قیدہ مہانہ مقرر کیا وہاں کھانے کا انتظام کیا اور تین وقت کا بھرپور کھانا دیا اور اعلان کیا جو خاتون یہاں آئے ہر چیز اس کی ضروریات اس کو مہیہ کی اس مہیہ کرتے کرتے رب کا نظام دیکھیں کہ بے شمار خواتین کو مدینے والے کا کلمہ نصیب ہو گیا انسانیت کے انسانیت کے اگر آپ دکھ دیں گے انسانیت کے غم دیکھیں گے اس کے زخم دیکھیں گے تو اسلام اس کے زخموں کا مرہم دیتا ہے اگر ہم اسلام کو صحیح سمجھیں تو جتنا جتنا انجیو کا نظام اور جتنا انسانی انسانی ہمدرتی کا نظام اسلام میں ہے اور عورت کو جو وقار اسلام دیتا ہے کوئی نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا نہ کوئی دے گا کبھی نہ کسی نے دیا ہے کبھی اسلام کی جب قربانی اور گوشت کا نظام ہے اس میں بھی یہی خیریں اللہ نے داخل کر کے رکھ دی ہیں میں نے جب اس خاندان سے کہا گوشت جس خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ سڑا ہوا گوشت ان کے گھر میں آتا تھا میں نے کہا گوشت صدقہ کریں مسلسل صدقہ کریں کرنا شروع ہو گئے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے گھر میں تازہ فریش گوشت گرنا شروع ہو گیا تو میں نے کہا مجھے کہا لگے جی اب وہ گوشت تو آ رہا اب فریش گوشت ہے ملکل صاف سترا خوشبودار جو گوشت کی مقصود اس میں سمیل ہوتی ہے خوشبود کہوں یا بو کہوں میں نے کہا اب اور دیں ذرا جب اور دیا وہ سسنہ بند ہو گیا میں نے کہا اب چاہو تو یہ ساری کہانی آپ کو ایک فلم کی شکل میں دکھا دوں لگے جی وہ کہتا ہے سرکار کچھ وقع ہوتا صحیح کیونکہ پہنچی سرکار کے لئے لازم ہے کہ کچھ دکھائے اور تصویح خانہ سچی بات ہے جو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا سچی بات ہے سارے پیر مجھ سے اچھے مجھ سے بہتر سارے پیر قابل احترام لیکن جو تصویح خانے میں آپ کو آپ نے دیکھا ہے جو تصویح خانہ آپ کو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا مرنے سے پہلے جنت کا گھر اللہ کے خضور دکھاتا ہے حرام کی راہیں دکھاتا ہے حلال کی راہیں دکھاتا ہے جائز ناجائز کی راہیں دکھاتا ہے ایمان کی زندگی مسلح کے سجدے مسجد کا در امہ کی نظروں کو امہ کے چہرے کو محبت اکرام احترام کی نظروں سے دکھاتا ہے نیا بیوی کی محبتیں پیار بڑھواتا ہے اور یہ منظر دکھاتا ہے گھریلو جھگڑوں کو دور کر کے سکھ اور چین کی راہیں دکھاتا ہے عزت شان و شوقت معاشرے میں جینے کا دھنگ اور رنگ اور سنگ دکھاتا ہے اور اللہ اتنی جیب بھر دیتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جس دولت اور جس رسک کی خاطر لوگ مجھ سے نفرت اور کراہت کرتے تھے آج جب وہ رسک آیا ہے تو اللہ نے مجھے شان و شوقت دی یہ دکھاتا ہے تصویح خانے تو کیا سے کیا رنگ دکھاتا ہے میں نے کہا اگر اب چاہو تو آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ کہانی کیا تھی یہ ہسٹری اور داستان کیا تھی چاہو تو دکھا دوں کہنے لگے جی اور کیا مانگتے ہیں میں نے کہا ایک تصویح گھر کے والے سارے پڑھ کے سو جایا کرو یا علی معلمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار دنیا والآخرہ یہ ایک چھوٹی سی تصویح والآخر تین دار پانچ بار سوات بار درود ابراہیمی پڑھ کے یہ ایک تصویح پڑھ کے سو جایا کرو اور اللہ سے عرض کرو اللہ اپنے ان پاکیزہ مقدس ناموں کی برکت سے ہمارے اوپر وہ چیزیں کھول دے جو چیزیں تونے عام انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پردے رکھے ہوئے ہیں اللہ تُو کھول دے تیرے لیے کونسی چیز ہے اور مولا ابراہیم علیہ السلام میں نے کہا اللہ کو ایک لوجک دلیل دیجئے گا اور درخواست بھی کیجئے گا مولا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض نہیں کیا تھا کہ اللہ میں موت و حیات کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا چار پرندے چار جانور بلاؤ ان کو زبا کرو کیمہ بناو چار چوٹیوں پر رکھو پھر پہلے ان کو بہلاو پھر زبا کرو پھر ان کو ان کے ناموں سے بکارو قرآن کا قصہ ہے قرآن میں موجود ہے یہ قصہ ہے تو تیری مہربانی ہے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسے سچے نبی کو یہ سارا واقعہ دکھا دیا کہ ہم ایسے زندہ کریں گے پھر ایسے چیزیں مردہ ہو جائیں گی پھر ہر کسی کا ٹکڑا آ کے اسے ملا اور وہ قیمہ گوشت ہر چیز میں جب ملا تو اس کے بعد وہ چیز پھر زندگی میں وجود میں آگئی اور اللہ پاک نے فرمایا ایسے زندہ کر کے دکھائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ سے عرض کرنا مولا تو وہی تو رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو اور تقویت پہنچائی تھی کیونکہ انبیاء کا ایمان روز بڑھتا رہتا ہے فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے اور امتیوں کا انسانوں کا عام انسانوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے تو مولا ابراہیم جیسی ہستی اگر کہیں کہ مولا اگر دکھا دے تو تو دکھا دے اگر میں درخواست کروں تیری مہربانی ہے یہ دعا پڑھتے رہو جلدی یا دیر میں ضرور اللہ دکھاتا ہے اور اس دعا کے سامنے تو یقین جانے ایسی ایک فلم کھل جاتی ہے جیسے بندہ ساسا چل رہا ہے ساسا چل رہا ہے ساسا چل رہا ہے اور اللہ غیب سے ان لفظوں کی ورکت سے اللہ دکھاتا ہے یا علیم علیم نے ساری کائنات کا علم تو تیرے پاس ہے مولا اپنے علمے سے علمی عطا کر دے یا خبیرو اخبر نہیں ساری کائنات کی خبریں تیرے پاس ہیں کچھ مجھے بھی کچھ خبریں دے دے اپنے علم کے خزانے میں اپنے کائنات کے خفیہ خزانوں میں اور مولا مجھے بھی کچھ یا خبیرو یا وہاب حبلی عطا کرنے والے مجھے بھی عطا فرما دے کچھ نعمتیں کچھ چیزیں کوئی پردے کھول دے کوئی کائنات کا نظام مجھے بھی سجا دے بتا دے دنیا اور آخرت کے اسرار میں نے اسرار دنیا والآخرہ یہ دکھا دے اچھا بننا پھر اس میں جس کی نیت کرے اللہ وہی پردہ اس پر کھول دیتے ہیں وہی چیز کھول دیتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوچا میں واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھوں مجھے آلِ بیس سے بڑی محبت ہے صحابہ سے بڑی محبت ہے اولیاء سے الحمدللہ عقیدت ہے مجھے اس دن ایک بندک میں نے کہا مجھے اولیاء سے عقیدت ہے کہنے لگے آپ کی موچیں مونڈی ہوئی ہیں سننی تو موچیں نہیں مونتے میں نے کہا مولانا شاہ مندرانی صاحب رحمت اللہ کی حضرت تصویر دیکھنا ان کی موچیں میری طرح مونڈی ہوئی ہیں پھر میں نے کہا تجھے ایک چیز بتاؤں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ کی موچیں تھیں عمر رضی اللہ کی حل کی موچیں تھیں حسدی کے اکبر کی موچیں ایسی مونڈی ہوئی تھیں پھر عثمان غنی کی ایسی مونڈی ہوئی تھیں علی کرام اللہ واجیو کی موچیں کچھ بڑی تھیں اسی طرح امام حسن کی ایسی تھی امام حسین کی ایسی تھی اللہ کا نظام ہے صحابہ آل ویعت میں یہ زندگی چلتی رہی وہ کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں سنی ہیں میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا سنی میں تو مسلمان کہا ہے کہنے لگے آپ کہتے ہیں میں اولیاء کا مان لیا ہوں یہ موچیں آپ کی میں نے کہا کہنے لگے سنی تو ایسے نہیں ہوتے ہمارے کسی عالم نے اس نے دلیل دی بڑی لمبی فلاں فلاں میں نے کہا آپ نے مولانا شاہ مندرانی صاحب رحمت اللہ ہمارے بزرگ گز رہے ہیں قابل احترام تھے ان کی موچھیں نہیں دیکھی ان کی موچھیں بالکل میری طرح چٹی صاف تھے تو کیا بات کر رہا تھا میری جی میں آیا میں کربلا کا واقعہ دیکھوں بڑا پرانا واقعہ آج موں سے نکال بیٹھا ہوں ایسی میری جی میں آیا میں کربلا کا واقعہ دیکھوں کیا ہوا تھا میں نے کہا مولا تیرے پاس ڈیٹا سارا محفوظ ہے اللہ کا پاس ڈیٹا ہے یا نہیں ہے یہ شکر ہے انگریزوں نے ہمیں جو کمپیوٹر کے نام پر لفظ ڈیٹا دے دیا جب پچھلا سارا ڈیٹا نکلایا ڈیٹا ہے اللہ کے پاس تو سارا ہے اور وہی ڈیٹا تو ہوگا میرا اللہ کہے گا اکرا اکرا کتابک پڑھ اپنے سارے نائم عمال کو خود پڑھ ان پر بھی اس دن پڑھا لکھا ہوگا پڑھا لکھا بھی خوب پڑھا لکھا ہوگا میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنا نام عمال خود پڑھ پڑھ یہ کیا لکھا ہوگا ہے یہ سارا کچھ کیا لکھا اور بندہ پڑھے گا اور ایک ایک لفظ کو پڑھے گا وہ اللہ کے پاس سارا ڈیٹے ہیں میں نے یہ تصویح بڑھنا چروع کر دی میں وضو کرتا خوشمو لگاتا اور گڑ گڑا کے تصویح پڑھنی گڑ گڑا کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر مجھے ایک مائنے آتے نا آکے نا ایسے چپ کر کے رکہ دے دیا اور رکہ میں اوپر اوپر لکھا ہوا تھا میرے شوہر کو پتا نہ چلے اوپر اوپر لکھا ہوا تھا میرے شوہر کو پتا نہ چلے اور لکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ آپ کی تصویح لے کے پھر نیٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور ڈرامے دیکھتا ہے اور تصویح آپ کی کر لیتا ہے یوں ٹک ٹک وہ تصویح ہوتی تھی وہ دوسری ٹک ٹک والی ہے ٹک 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 ایسے ہوتا ہے کہہ رہے حکیم صاحب نے کہا ہے اس کو زیادہ پڑھو تو میں اچھا کہ کہتا سرکار ان سے پوچھیں سب سے زیادہ کس نے پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے اور بیوی اگر بات کرتی کہہ رہے اس کو کہیں کلمہ پڑھے کہ میں نے اتنا نہیں پڑھا اب بیوی کلمہ پڑھ کے کہتی واقعی اتنا پڑھا ہے پر ظالمان تو نے پڑھا کیسے ہے اس نے کہا ایسی ہے ایسی کر دیا بیوی نے وہ مجھے بتایا کہ یہ ایسی بیٹھا رہتا ہے اور اسے پڑھتا رہتا ہے میں نے کہا کہ اس سے تو نہ روکنا انشاءاللہ یہ ذکر اس کو اس سے روک دے گا جیسے حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے بارے میں آقا کی بارگاہ میں شکایت ملی کہ وہ دن کو نماز پڑھتا ہے رات کو چوریاں کرتا ہے تو میری آقا نے فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا ایک وقت آئے گا یہ نماز اسے چوریاں سے روک دے گی آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کیا میں نے تو میری درخواست یہ ہے میں پڑھنا شروع ہو گیا یقین کے ساتھ بات یہ کر رہا تھا یقین دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور ساتھ میں نے کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ مولا میری کوئی اگر کوئی نہیں یا کوئی کہنا بھی میری غلطی ہے میرے موں سے نکلا مولا میری جو معصیتیں غلطی ہیں ان کی طرف سے صدقہ اور ساتھ میں نے اس تغفار کی تصویہ پڑھنی شروع کر دی کہ یا اللہ یہ منظر ایسا ہے جس میں بڑی بڑی ہستیوں کا وجہ دیدار نصیب ہو سکتا ہے اور مولا میں اس قابل کہاں پر میرا ایک شوق اور اشتیاق ہے کیونکہ میں نے اس وظیفے کو آپ کو کئی دفعہ بیان کیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ قتل کا کیس ظاہر ہو گیا تھا یاد ہے آپ کے لال پل ہے مغلپورا میں لاہور میں اس کے ساتھ میں مقتول نے خود بتایا تھا مقتول نے خود بتایا وہ کہتے ہیں میرے آفیس میں وہ صاحب کہنے لگے کہ آفیس میں میاں بیوی جاب کرتے ہیں میاں بیوی ریلوے میں جاب کرتے ہیں تو کیونکہ لگے میرے آفیس میں جو ہے ایک صاحب کیا رشتہ دار قتل ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا انہوں نے ان کو کہا کہ الہاق و متقاصر والا وہ عمل کریں کونسا الہاق و متقاصر میں نے عمل بتایا تھا کہ اگر میت سے ملاقات کرنی ہو حضرت شیخ العدیس نے فضل دروشریح میں بھی اس کو حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی میت سے ملاقات کرنی ہے تو چار رکعت نماز نفل پڑھیں ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بار صورت الہاق و متقاصر پڑھیں پھر سن لیجئے چار رکعت نماز نفل پڑھیں اکٹھی اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار صورت تقاصر الہاق و متقاصر پڑھ لیں اور پھر سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں ایک بار یا چند بار کے بعد میت سے ملاقات ہو جاتی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کو یہ عمل بتایا اور ساتھ یہ کہا یہ عمل کر کے درود پاک پڑھ کے ایک تسبیح اس کی پڑھ کے سو جائے کریں اور ان کو مقتول خود ملا جو قتل ہو گیا تھا اس نے کہا مجھے فلا آلے سے قتل کیا اس بندے نے قتل کیا فلا جگہ یہ ہے پڑا ہوا ہے وہ چیز یہاں پڑی اور وہ سالہ ظاہر ہو گیا استقفار کرتا رہا یقین جانئے میں کرتا رہا بیس دن گزر گئے تیس دن گزر گئے چالیس دن پورے گزر گئے میرے پر کچھ نہ کھلا آخر چالیس دن کے بعد میں نے چھوڑ دیا جیسے نماز استسقا کے بارے میں ہے ایک دن پڑھو کھلے میدان میں بارش کے لئے دوسرے دن پڑھو اور رو رو کے دعائیں مانگو تین دن پڑھو رو رو کے دعائیں مانگو بس اب آپ کا کام ختم اللہ کا معاملہ ہے اللہ جو فیصلہ آپ کے حق میں کرے نماز استسقا تین دن ہے اس طرح وہ چالیس دن میں نے کیا میں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد اس وظیفے کی تاثیر کھلی میرے اوپر اور میں نے ایک خواب دیکھا کوئی میرے خیال میں چار پانچ گھنٹے کا خواب دیکھا کیا واقعہ تھا کیا بے دردی تھی کیا ظلم تھا انسان ایسے ہو جاتے ہیں پھر وہی بات یاد آئی انسان انسان کا دشمن ہے جب انسان کینے میں آ جاتا ہے کینے میں اور کینے میں آ کے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کو میرے آقا مدینے والے نے چوسا تھا یہ وہ زبان ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسین کی جس زبان کو میرے آقا مدینے والے نے چوسا تھا اور چوس کے زبان کی وجہ سے ان کی پیاس اور موک ختم ہو گئی تھی وہ سیر ہو گئے تھے اتنا ظلم اتنے ظلم کی انتہا عجیب منظر مجھے کئی دن تکلیف رہی میں کھانا نہ کھا سکا میں چیز نہ دے سکا ایک وہ منظر میں نے دیکھا ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جفالی کی اوریجنل نہیں دیکھی ویڈیو دیکھی تھی جدہ میں جفالی ایک جگہ ہے وہاں ایک پل میں ایسے آتے ہیں ایک پل میں آکے سر طرف سے ٹریفک بلوک کر دیتے ہیں اور قاتل کو درمیان ملا کے اس کا سر کلم کر دیتے ہیں سب کے سامنے وہ ایک خاتون کی تھی اوہو اس خاتون کا عجیب کوئی تکیفیت تھی کیا تھی بالوں سے اس نے پکڑا ایسے اور پکڑ کے جلاد تھو ایک بڑا سو قد کا دھولا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی ایک ہی وار اس نے کیا اور اس کی ایک چیخ نکلی ایک چیخ نکلی پر وہ منظر کوئی تھوڑا سا تھا پر جو وہ کربلا کا جو منظر تھا وہ آخیر تھا وہ آج بھی میں ابھی میں نے بیان کی ہے میرے روکٹے کھڑے ہو رہے ہیں پتہ نہیں میری رات کیسے گزرے گی رات کیسے گزرے گی اللہ بات چل رہی تھی ان حضرات سے جن کا گوشت کا مسئلہ حل ہوا تھا ٹھیک ہے نا پھر دیکھیں میں کہاں نکل گیا وہ جو ان حضرات کا گوشت کا مسئلہ میں نے کہا اگر چاہو تو دکھا دوں کہلیں ہاں میں نے کہا اللہ ضرور دکھائے گا کون دکھائے گا کون زور سے کہو اللہ ہی دکھائے گا میں علم سارا ہوسی کے پاس کائنات کا نظام ہوسی ہے ہاں میں اللہ کے نام ضرور بتاؤں گا بتاؤں گا اللہ ضرور دکھائے گا میں نے کہا یہ پڑھو تصویح اب انہوں نے جو تصویح پڑھی گھر کے تین افراد کو بلکہ چار افراد کو ایک کو مدھم سے آئے چار افراد کو تین کو واضح ایک ہی چیز ایک ہی رات میں دکھائی دی ایک ہی چیز ایک ہی رات میں اب دیکھیں وہ کیا دکھائی دی دیکھا کہ ان کے گھر کا ایک فرد ہے جو ان سے جدہ ہو گیا وہ گھر کا داماد تھا اصل میں گھر میں داماد کی شادی کی داماد بچارہ شیطانی صفات کا تھا اس نے گھر کے اندر کی دوسری بہنوں کے ساتھ کچھ نظر غلط کی انہوں نے ان کو الہدہ کر دیا الہدہ کر دیا وہ داماد جو تھا وہ شیطانی مزاج کا آدمی تھا اس نے ایسے لوگوں کے پاس شیطانی لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا جو کالے جادو کو اور چوڑے جادو کو اور گندی چیزوں کو کرتے تھے ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا اس داماد نے جانا شروع کر دیا جب جانا شروع کر دیا تو ان کے اوپر مختلف قسم کے شیطانی اور سفلی وار ہوئے مختلف قسم کے مختلف قسم کے شیطانی اور سفلی وار ہوئے جب وار ہوئے تو ان کو اب پتا چلا کہ وہ جو ہمارے گھر میں بیماریاں تکلیف ہیں حادثات مشکلات مسائل اوہو اس وجہ سے تھی آج ہی میرے پاس پاکستان کی ایک کریم کا ایک شخص آیا ہے کہ ساڑھے پندرہ کروڑ ساڑھے سالہ سولہ کروڑ ایک بندے نے مجھ سے لوٹ لی ہے مجھے اب ہوش آئے کیا ہوا ہے میں نے کہا جادو کے ذریعے آپ کا دماغ اس نے بام دی ہے نظر بندی کر دی ہے اکل بندی کر دی ہے نظر بندی ہوتی ہے اکل بندی ہوتی ہے اکل مند ترین آدمی ایک بہت کی پوسٹ کا بچارے کے ساڑھے سولہ کروڑ بندہ لے کے دبائی چلا گیا ہے کھا پی کے سارا کچھ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے ہمارے گھر کے لیے عمل کرایا اور ایک عامل ہے بہت گندے اس کے کپڑے ہیں بڑے سے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی اس کی بھجنگ شکل ہے اور اس نے کیل ٹھوک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ فلاں اور نام لے رہا ہے بندوں کا فلاں بندے کے نام کا کیل ہے یہ فلاں بندے کے نام کا کیل ہے فلاں کا نام عورتوں کے نام مردوں کے نام لے رہا ہے اس کے نام کا کیل اس کے نام کا کیل ان کی میں نے اکل باندھی نظر باندھی ان کے گھر میں سکون چین بان دیا یہ کیل ہے کیل ہے کر رہا اور کہتا ہے جو وہ لفظ کہہ رہا تھا وہ ہمارے پاس وہ چیزیں بیٹتی رہیں ہم دوائیں لے لے کے تھک گئے ہم علاج کر کر کے تھک گئے وہ سب کچھ ہمارے اوپر بیٹتا رہا بیٹتا رہا اس کے بعد اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا مٹی کا اور مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے ایسے پھینک دیا اب یہ دوسرا عمال ہے ان کے گھر کے ہر حصے سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اور افونت ہوگی اور سڑا ہوا گوشت ہوگا یہ وہ ہے پورا دکھایا اور پھر کچھ گندے جانوروں کی ہڈیاں تھیں ان ہڈیوں کے اوپر گھار والوں کے بال چرائے ان بالوں کو ملا لپیٹا کچھ کپڑا چرائیا ان کپڑے کی اوپر ٹاکیاں ٹکڑے ان کپڑوں کی ٹکڑے اوپر لپیٹے کہنے لگے ہم منظر سارا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا داستانے نہیں سنا رہا جب آپ نے اوپر بیٹتی نہیں میری باتیں بڑی کہانیاں نظر آتی ہاں ہاں جب آپ نے اوپر بیٹتی نہیں نا کئی لوگ آ کہتے ہیں کہ تارک تیری کہانیاں نظر آتی تھیں ہم مزاک اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پیر تمہیں ڈگڈگی پینا چاہ رہا ہے افسانوی باتیں کر کے تخیلاتی ایمیجنیشن ایسی باتیں جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے مخلوق کو پاگل بنا رہا ہے اور دولت کمار رہا ہے پتہ نہیں میں اس درس میں کونسی دولت کمار رہا ہوں لیکن کمار رہا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دولت ہے اور اصل دولت وہی ہے لگے جب ہمارے اوپر بیٹی پھر پتا چلا کہ تارک کی باتیں کہانیاں نہیں تھی داستانی نہیں تھی کس سے نہیں تھے حقائق تھے جو ہم پہ نہیں کھلے تھے چلو آپ ہی مجھے بتا دیں آپ ہی مجھے بتا دیں میں گوشت تک تھا بات یاد رکھیے گا آپ ہی مجھے بتا دیں میرے پاس یہاں دوربین ہو بڑی طاقتور دوربین ہو ایسی طاقتور دوربین ہو میں گیا وہاں بارڈر پہ بارڈر پہ گیا رینجر والوں نے مجھے دکھائی ایسی دوربین ایسے کہنے لے گئی ایک ہماری یہ چیک پوسٹ ہے یہ سامنے تار ہے انڈیا کی اس کے پیچھے ان کی چیک پوسٹ ہے مجھے وہ بندے واضح نظر آنے لگے میں نے جب دوربین اٹھائی تو چھوٹا سا ایک دھندلا سا ایک تھا بس کوئی چھوٹا سا ہے باقی دو اور دوربین میں ان کی سوری ایکٹیوٹیز واضح نظر آنے لگیں اور ایسی دوربین لگا کے وہ بھی بیٹھے ہوں گے حکیم تارک کو دیکھ رہے ہیں میں کوئی بندہ ہے ایسی دوربین سے ہمیں دیکھ رہا ہے ہے سچ بات صحیح اگر کسی کے پاس دوربین ہو روحانی دوربین ہو اور وہ روحانی دوربین سے یہ باتیں بتا دے اس کی باتیں تو افسانہ ہو گئیں اور کسی کے پاس سائنسی دوربین ہو اور وہ یہ باتیں بتائے اور کہے گلیکسیز ہیں بہت بڑے سیارے ہیں ستارے ہیں زمین سے بڑے بڑے ستارے ہیں مریخ ہے فلان ہے زندگی ہے پانی نکل آیا مریخ پہ چاند پہ زندگی کے اثار ڈھونڈ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سب کچھ دیکھ رو کہہ کشائیں کمال ہے یہ سانچ کتنی ترقی کر گئی ہے اور اگر یہی روحانی دنیا کی بات ہو کہنے لگا ایسی باتیں ڈھکوصلے ہیں اور میرے پاس مسٹر ڈھکوصلے بے شمار آئے مسٹر ڈھکوصلے بے شمار آئے اور آتے ہیں جو بچارے کہتے تھے کہ تیری باتیں ہمیں کہانیاں داستانیں افسانیں جوٹ فریب دکانداری شوب دبازی لفظ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں یہی کچھ لفظ کہتے تھے دکانداری شوب دبازی رنگ بازی تجھے تیری باتوں میں نظر آتی تھی لیکن جب اپنے اوپر بیٹی ہے اپنے اوپر بیٹی ہے میرے پاس ایک کیس آیا تھا ایک کیس لیز کے چپس کے اندر سے نوٹ نکلتے تھے گھر سے نوٹ چُراؤ کے چپس کے پیکٹ کے اندر اور وہ اس بندے کو کیس آیا تھا جو کہ جنات کے وجود کا قائل نہیں تھا اور کہا یہ سب نفسیاتی سائی کی کیس ہیں اس سائی کی کیس کے گھر سے یہ کیس شروع ہو گیا تھا چپس کے پیکٹ میں سے نوٹ نکلتے ہیں چپس بچوں کا پھارتے ہیں تو نوٹ نکلاتے ہیں گھر میں سے نوٹ چُراؤ کے چپس کے پیکٹ میں ڈال کے پھر مشینی انداز میں بند کر دیتے ہیں وہ تو قدرت نے انہیں فن دیئے ہوئے ہیں میں گھر بنا رہا تھا تو وہاں ایک ٹیم آئی مجھے کہنے لگا کہ یہ بندے جا رہے ہیں دیکھا آپ نے کہنے لگا یہ سیمٹ کی بوریوں کا کام کرتے ہیں تو میں نے کہا میرے پاس خالی ہوتی ہیں وہ تو بندہ لے جاتا ہے کہہ رہے ہیں نہیں بھری ہوئی کو کام کرتے ہیں وہ کیسے کہنے لگا ہر بوری کو بڑے سلیکے سے پھارتے ہیں اس میں سے سیمٹ نکالتے ہیں ایسے انداز سے بند کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ تین کو کامی آئی ہے جو سیمٹ والے ہیں جو یہ دھندہ کرتے ہیں سارے نہیں سارے نہیں ایسا سلیکہ ان کے پاس ہے کہ سیمٹ کی بوری سمجھ نہیں آئے گی ہر بوری سے تین چار پانچ کلو دو تین کلو نکالتے نکالتے بوریاں بنا کے دے دیتے ہیں اپنا خرچہ تو رکھ اپنا خرچہ کا بانڈے کے کھا سیمٹ کی بوریوں کا فن تو آتا ہے جنات کے پاس مدہ نہیں کتنے فن ہیں ان کے پاس فن ہے کیا بات کر رہا تھا ہڈی پر بال لپیٹے ان کے گھر کے اس پر ان کے گھر کا کپڑا لپیٹا ان کے گھر کا کپڑا لپیٹ کے پھر اس کو گندی روڑی میں کوڑے کی پرانی جگہ پہ دفن کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے گھر کے بیٹیوں کی نصیب گھر کے نصیب ان کے گھر کے مقدر اور ان کے گھر کے حالات ہمیشہ بندے رہیں گے اور ہمیشہ یہ برباد بے سکون رہیں گے یہ ایک منظر انہوں نے دیکھا میں نے مختصر بیان کیا بڑا لمبا منظر ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے بیان کیا اب اگلا منظر گوشت اور عمال کا سنیئے جو آپ گوشت اور عمال دیتے ہیں اسے کیا ہوا اگلا منظر اس سے زیادہ تلچسپ ہے یہ جو اللہ کے لیے گوشت دیتے ہیں اللہ کے لیے انہ سلاتی و نسوکی و مہیائی و مماتی لِللہِ رب العالمین میرا مرنا میرا جینا میری زندگی میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا علامات قیامت میں یہ قیامت علامت قیامت میں سے علامت ہے کہ قربانی کے بکرے سجائے جائیں گے قربانی کے بکرے فخر سے لاکھ روپے کے بتائے جائیں گے اور قربانی کے بکروں کی اور قربانی کے جانوروں کی اس انداز سے قربانی ہوگی جس سے مخلوق کہے کہ کمال ہے اتنے لاکھ کا اتنا مہنگا بکرا اتنے لاکھ کے اتنے مائنگی اس نے جانور اور اونٹ اور یہ فلاں فلاں اس نے کیے قربانی کے جانور کو نمیش کر کے اللہ کی رضا اس سے نکال دی جائے گی میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے خون اور گوشت نہیں کونسی آیت ہے لینان اللہ لحومہ ولا دماغ تمہارے خون اور گوشت کی مجھے ضرورت نہیں بلکہ تقوی تمہارے تقوی کی مجھے ضرورت ہے کہ میرے لئے کر رہے ہو کس کے لئے کر رہے ہو خیال کرنا یہ بات رواج پکڑ رہی ہے نہیں پکڑ رہی ہے میں غلط کہہ رہا یہ قربانی کے نام پر یہ بات رواج میں آ رہی ہے بکروں کی نمیش ان کے لئے بہت بڑے حلے گلے اور شور شرابہ اور میرا اللہ کہتا ہے نا 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 تمہارے گوشت خون کی میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے نہیں ہے ضرورت تمہارے اخلاص للہیت اور میرے لئے کرنا اور کر کے ڈوب جانا جھک جانا اور کر کے استقفار کرنا مولا تو کریم ہے سارے کی سنتا ہے میری بھی سن لے بندے کیا سنانا چاہتا ہے مولا میری اس خدمت کو بس قبول کر لے جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی توں سرکار بھی توں بس جو سر فرید یار فرد کہتے ہیں بلکل جو کیا ہو تنہا ہو فرید تنہا اللہ کا نام ہے فرید غلام فرید فرید اللہ اللہ کا نام ہے جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی توں سرکار پھر توں سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے جو یار فرید اگر قبول نہ کرے پھر کچھ بھی نہیں ہے ہٹیا ہٹیا سب ختم ہو گیا اب اگلی کہانی سنیں جو اللہ کی رضا کے لئے دی جاتی ہے میں نے یہ دانستہ بھیان کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے چیز ہو جب دکھاوے کا رواج عام ہو جائے جب معاشرے میں دکھاوے کی مزاج بن جائیں جب مسجدوں کے اوپر کم کمے اور چراغ اور بڑے 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 عجیب و غریب قسم کی چیزیں اور مجبوراً مسجدوں کو تالے لگانے پڑے جب مسجدوں کے مقابلے ہوں اور جب قربانیوں کے مقابلے ہوں سمجھ لو قیامت قریب ہے اپنی علامات اور اپنی علامات کا اظہار کر چکی ہے قربانی میں بھی قیامت قریب ہے قربانی میں بھی پھر کہا کہ جو آپ نے بکرے زبا کیے اگلا دیکھا دیکھا کہ ایک بلا آ رہی ہے اور وہ بلا کی شکل کتے خنزیر اور گدے سے ملتی جلتی ہے اس طرح کا کوئی بلا ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے اور وہ آئے گی گھر کے اوپر پڑے گی کسی گھر والے کو بیماری ہو جائے گی کسی کو تکلیف ہو جائے گی کوئی آپس میں لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبا ہوں گے نفرتیں بڑھ جائیں گی وہ بلا اس مقصد کے لیے آ رہی آگے دیکھا ایک بکرہ آیا اور اس سے یوں ٹکر آیا اور جب اس سے ٹکر آیا تو بلا پاش پاش ہو گئی اور بکرہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایسے جیسے کٹا ہوا بوٹیاں تھی انہوں نے دیکھی تھی پھر ایک اور بلا ادھر سے آئی ایک اور بکرہ آیا پھر ادھر سے آئی کسی کا سینگ آ گیا یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ادھر سے کوئی بکرہ آیا اس کی ٹانگ آ گئی کسی کا کھر آ گیا کسی کی کھال آ گئی کسی کا بال آ گیا ایک اس کو لگا ایک اس کو لگا ایک ہوتا ہے گدکہ گدکہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیٹھے ہیں کل اندر گدکہ ایک لڑائی ہے لاتھی کے ساتھ لڑنے والی لاتھی کو ماتا ایسے بندہ بڑوں بڑوں کو توڑ کے پرے رکھ دیتا ہے اس کو گدکہ کہتے ہیں یہ پہلے دور میں ایک لڑائی ہوتی تھی ہمارے ہاں ایک شخص تھا ایک ٹانگ اس کی کٹی ہوئی تھی اس کا نام اس کا نام کلابہ تھا کلاب تھا کلابہ تھا کلابہ ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور ٹانگ کے نیچے لکڑی کی ٹانگ وہ جو پہلے دور میں ہوتی تھی ایسے لکڑی دے کے ایک لاتھی کے اوپر لکڑی مصنوعی ٹانگ نہیں لکڑی کی وہ ٹیک دے کے اسے کیا کہتے ہیں گھوڑی گھوڑی ہاں گھوڑی کہتے ہیں وہ گھوڑی والی ٹانگ وہ ٹانگ کیا کرتا تھا اپنے ساتھ ٹانگ کا اوپر والا حصہ کسی سے کچھ پڑ رہی ہے اپنے ٹانگ کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ کپڑے سے باندھ لیتا تھا اور ہاتھ میں شام چڑی ہوئی لاتھی شام جانتے ہیں جس کے اوپر لوہا اوپر نیچے چڑھاوا نا اس کو شام کہتے ہیں شام چڑی ہوئی لاتھی ہوتی تھی اور گھوڑی ایسے گھوماتا تھا چالیس بندے بیعک بخت اس سے لڑتے تھے چالیس بندے چیلنج ہوتے تھے اور سب زخمی کوئی وہاں پڑھائے کوئی وہاں پڑھائے کوئی وہاں پڑھائے کسی کی وہ ہڈی ٹوٹی کسی کی وہ سر پھٹا اور کسی کے وہ ایسے لاتھی گھوماتا تھا اکیلا وہ لنگڑا ایسی گھوماتا تھا ایسی اب یہ جو جادو کا گتکہ چلا ہے جو صدقات کا گتکہ چلا ہے ایک ادھر سے آیا کوئی بدروہ کوئی ادھر سے آئی بلا اور ادھر سے اس کو لگا کسی کا سینگ لگا کسی کا بال لگا کسی کا کھر لگا کسی کی کلیجی لگی کوئی گوشت لگا کوئی ہڈی لگی کوئی چیز لگی اور جا کے لگی اور اس سے بلائیں ٹلتی گئیں مصیبتیں ٹلتی گئیں نظام اس کے حق میں بہتر ہوتا گیا سواب اندیکہ یاد رکھنا عذاب اندیکہ جنات اندیکہ برکت اندیکہ رب اندیکہ جنات اندیکہ اوکسیجن اندیکہ بجلی میں کرنٹ اندیکہ جس میں زندگی اندیکہ آپ کے موبائل کی ساری اس تسبیخانے کے قاسم حال میں لہریں اندیکھی اندیکہ لہروں کو مانتے ہو اندیکہ لائٹ بجلی کو مانتے ہو اندیکہ جس میں روح کو مانتے ہو اندیکہ اوکسیجن کاربن مانو اکسائیڈ اور دوسری گیسز کو مانتے ہو اندیکہ نظام قدرت کو ماننے کے لئے کہتے ہو دلیلیں چاہیے لوجک چاہیے ان ساری چیزوں کو اندیکہ مانتے ہیں اندیکہ مانتے ہیں کہتے ہیں اوکسیجن ہے کہا نہیں ہے کہا پہاڑوں پہ گیا تھا مجھے بندہ کہنے لگا اوکسیجن کی کمی تھی میں تو فوراں نیچے آگیا میرا پھپڑوں کا مسئلہ تھا باقی کہنے لگے ہم نہیں آتے دوست وہاں رہے تھے مجھے اوکسیجن کی کمی تھی میں نے کہا تجھے اوکسیجن نظر آئی تھی کہ لیں کمال کرتے ہیں میرا دم گھٹا ہے آپ مجھ سے مزاق کرتے ہیں نظر آئی تھی معلوم ہوا دم گھٹا تو اوکسیجن کا احساس ہوا جب زندگی کا دم گھٹتا ہے جب زندگی کی دم گھٹتا ہے اور زندگی کے مسائل بڑھتے ہیں جب زندگی کے ناکامیاں آتی ہیں جب زندگی کے مسائل علجتے ہیں جب گھر میں نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں جب محبتیں لٹ جاتی ہیں جب معاشر سے چین اور سکون چلا جاتا ہے سمجھ لو کہیں سے کوئی اوکسیجن کی کمی ہوئی ہے اور روحانی اوکسیجن کی کمی ہوئی ہے روحانی اوکسیجن کی کمی ہوئی ہے وہ دو چیزیں میں بتا رہا ہوں ایک مسنون عمال ہے جو کن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے قرآن و حدیث سے ہے اور ایک گوشت ہے جو ہم مختلف شکلوں میں اللہ کے لئے دیتے ہیں اللہ کے لئے دیتے ہیں اللہ کے لئے دیتے ہیں اب وہ کہنے لگے کہ آگے سے ایک بلا بڑی آئی جس بڑی بلا نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانا کسی چیز کو نہیں مانا اس بڑی بلا کو روکنے کے لیے دو چیزیں کٹھی ہو گئیں ایک کوئی نورانی صورت تھی وہ سامنے آئی اور ایک کوئی بکرا یا بکری کوئی جانور تھا وہ سامنے آیا دونوں نے ایک نے پکڑ کے اس کو پکڑا دونوں نے اس کو دبوچا اور اس کو جلا کے رکھ دیا اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں جو نورانی صورت تھی وہ کیا تھی میں نے کہا قیامت کے دن عامال حدیث میں آتا ہے اس خواب کی تعبیر میں نے حدیث سے استمبات لیا اس سے وجود اس کا اس تعبیر کہاں سے لی حدیث سے لی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو ہمارے عامال ہوں گے ان کو اللہ نورانی شکلیں دے گا حدیث کا مفہوم ہے کیوں جی کسی نظر سے گزری جو عامال ہوں گے اللہ ان کو قیامت کے دن نورانی شکلیں دے گا میں نے کہا آپ نے جو مسدون عامال کی ہیں حفاظت کی دعائیں پڑھی ہیں اور اللہ سے مانگا ہے یہ اس کا دیفنس اور دفاع ہے جو اللہ پاک آپ حضرات کے لیے کر رہا ہے اور ان کے گھر میں چین اور سکون آ گیا رہت آ گئی مجھ سے کہنے لگے اس داماد کا کیا کریں میں نے کہا اس داماد کی ہدایت کے لیے دعا کریں بس اس کے لیے دعا کریں اور یہ حفاظت والے عامال کرتے رہیں انشاءاللہ اس کو اللہ پاک ہدایت دے گا اور واقعی داماد کو اللہ نے میں سمجھتا ہوں اس صدقے اور عامال اور دعاوں کی برکت سے اللہ نے ہدایت دی آج وہی داماد ہے جس کو اللہ نے انسانیت کا روپ دیا ہے اور اس کے اندر سے شیطانیت کا روپ ختم کیا ہے اور اس کو بھی عامال کی زندگی دی ہے اور اس نے احتراف کیا ہے کہ میں نے دس مرلے کا پلات بیچا تھا اس کام کے لیے اور پلات بھی انہی کا بیچا تھا جو بیٹی کو انہوں نے دیا تھا وہ اس نے بیچا تھا کہ میں کاروبار کرتا ہوں پھر کہنے لگا مجھے گھاٹا ہو گیا وہ گھاٹا نہیں ہوا تھا وہ ان لوگوں کو اس نے مو مانگے پیسی دیئے تھے جو یہ کالی اور گندی دنیا کے دلدادہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان امت کو پہنچا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر ازان ہو گئے ہیں کیا عرض کر رہا تھا دامان نے وہ دس مرلے کا پلات بیچا اور انہی پیسوں میں لگا دیا اور نقام ہو گیا دو چیزوں کے سامنے اللہ کی راہ میں دیا ہوا گوشت اللہ کے لیے زبا کیا ہوا جانور اللہ کے لیے اور مسنون عامال جو آقا مدینہ والے کی محبتوں اور نسبتوں سے ملے نقام ہو گیا اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں اور آپ سہوے نصاب ہیں تو ضرور قربانی کیجئے اور ضرور کیجئے اور پھر کہہ رہا ہوں قربانی سنت ابراہیمی کی نیت کر کے کرنی ہے اس سنت ابراہیمی جیسے فرض نماز خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اس طرح یہ سنت ابراہیمی کی نیت اتنی بڑی اس کے اندر وجود ہے کہ قربانی کرنے والے کی اللہ نسلوں کے اندر بیماریاں مسیبتیں تکلیفیں مشکلات ختم فرماتے ہیں بعض وقت انسان اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر بہت سی خطائیں کرتا ہے بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے یہی یہی قربانیاں اور یہی صدقات اور خیرات اور یہی گوشت اللہ کے خزانے غیب سے اس کے لیے بہت سی مصیبتوں کو تکلیفوں کو ٹلواتے ہیں بہت سی پریشانیاں دور کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ شیطان فاسق اور فاجر گناہگار سخی سے ڈرتا ہے اور نیک ولی جو سخی نہیں ہے اس سے نہیں ڈرتا سخی ہے لیکن گناہگار ہے اس سے شیطان بہت ڈرتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کی سخاوت کس نہ کس شکل میں کوئی ایسی سامنے آئی گی اور اس کو ایک پل میں رب اٹھا کے جہنم سے نکال دے گا جہنم تھی طرف یا جہنم کی راہوں سے نکال کے جنت کی راہوں پر ڈال دے گا ایک ایک بال کے اندر خیر ہے قربانی کے ایک ایک بال کے اندر برکتیں ہیں اچھانے کے ایک واقعی آدھا ہے آپ کو سناؤں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا میں مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا اور ایک جگہ دیکھا ایک بندے کی ایسی بیٹھک سی تھی بڑی تصویریں لگے ہوئیں پرانی ان کی آل سعود کی پرانی تصویریں لگے ہوئیں پرانی پھر ترک کی خلافت عثمانیہ کی پرانی تصویریں لگے ہوئیں میں ان تصویریں دیکھنے کھڑا ہو گیا اور ساتھ میں اس کا عربی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فلا شخصیت ہے فلا شخصیت ہے فلا ہیں فلا ہیں میں دیکھتا کھڑا ہوا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو یہ تصویریں اچھی لگتی ہیں جانتے ہو کون ہیں میں نے اسے ایک ٹوٹے فوٹ آرمی میں کہا کہ میں تھوڑا سا جانتا ہوں چونکہ نام لکھا ہوئے اس لئے تعرف ہو گیا ہے میں جھجک رہا تھا مجھے کہنے لگا تال اندر آؤ بیٹھو آؤ تصویریں دیکھو کہہ انتہ ہندی میں کہہ نام پاکستانی کہہ اچھا اچھا تو پاکستانی ہے میں نے بیٹھا بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد اس کا ناشتہ آ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک اپنا ملازم تھا بنگالی وہ ناشتہ لیا ایک اتنے بڑا ٹری تھی ٹری کے اندر جبنا تھا پنیر تھی پنیر کے اندر زیتون کا تیل تھا اور سات زیتون کا اچار تھا اور سات موٹی روٹیاں تھیں بغیر انچھانے آٹے کی روٹیاں موٹی بہترین روٹیاں اور سات اور چیزیں تھیں وہ لا کے اس نے رکھا مجھ سے کہنے لگے یہ کھا تو اچھا میں نے واقعہ تن ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے کہا مجھے بوک نہیں ہے مجھے یہ ہے دلچسپی ہے معلومات کی میں یہ دیکھوں کون شخصیت ہے کس سن کی بقیدہ سن لکھے ہوئے ساتھ تھوڑا سا ان کا ڈیٹا لکھا ہوا تھا ان کا تعریف لکھا اس نے کھانا کھا لیا میں نے کہا نہیں جب درمیان میں کھایا مجھے پھر کہنے لگا آ کھا تو میرے دروازے پہ آئے اور نہ کھائے مجھے کھائے نہیں جا رہا اس کے الفاظ مجھے سمجھ آئے اچھی طرح سے ساتھ کے اس کے منگالی جو تھا اس کا غلام تھا ملازم تھا اس نے مجھے کہا کہ ہمارا جو ہے یہ شیخ یہ بات کہہ رہا خیر میں کھانے بیٹھ گیا وہ زیتون کیا چیز بنی ہوئی تھی انوکھی چیزیں تھیں وہ عرب پرانا تھا ورنہ نئے عرب تو اب فاسٹ فوڈ پہ آ گئے ہیں پہلے عرب بہت سادیاں کرتے تھے اس لئے اب نہیں کرتے تو وہ بہت زیادہ کھاتے 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 میں بھی کھانے لگ گیا بڑی عجیب چیز تھی جوناں زیتون یہ چیزیں ساری کمال ہیں اچھا اس دوران ایک پاکستانی آ گیا جو اس کا دوست تھا اس عرب کا پتہ چلا کہ وہ وہاں کی سیاست میں اور کسی اخبار کا اس سے تعلق ہے اس طرح کا کہاں وہاں کا بڑا آدمی ہے وہاں کا کوئی چودری نمبردار ٹائپ آدمی ہے وہ آیا اس نے مجھے کیا حالیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں وہ جہلم کا بندہ تھا تو مجھ سے ایک ایسی بات ہوئی اس کا میرا کوئی تعرف نہیں تھا وہ میری کتابوں کو بھی نہیں جانتا تھا مجھے بھی نہیں جانتا تھا غالباً اس دور میں ابکری نہیں نکلا تھا لیکن وہ مجھے کوئی تعرف اس کا میرا کوئی تعرف نہیں تھا مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں حکیم ہوں اس نے کہنے لگا حضر دکتور تلاکاکیر یہ دکتور ہے جڑی بوٹیوں والا ات تبیب اچھو کہنے لگا ہاں سنے ہیں وہاں بہت ہوتے ہیں اسے کہو کہ میری گھٹنوں میں درد ہے یہ کہے میں نے کہا گھٹنوں کا علاج تو یہ تو لیے بیٹھا ہے یہ گھٹنوں کا علاج ہے خل لگے کہ میں یہ کبھی کبھی بنواتا ہوں بعض وقت میں وہ دجاج منگوا لیتا ہوں وہ مرگی منگوا لیتا ہوں وہ ساری کہونی وہ بریلر واری میں کہا واہ واہ پھر میں نے کہا تم عرب کا یہ کھانا ہوتا تھا یہ مزاج ہوتا تھا تم پنیر کھاتے تھے تم جمنے کھاتے تھے تم اٹنی کے دودھ پیتے تھے پھر میں نے اس سے کہا چند چیزیں ایسی ہیں جن میں کلیسٹرول نہیں ہے یوریا نہیں ہے یوریک ایسیڈ نہیں ہے کوئی کریٹینین کوئی نہیں ہے ان میں ایک چنہ ہے ایک اونٹ کا گوشت ہے کوئی اس میں کلیسٹرول کوئی چربی کوئی ہائی بلڈ پریشر کچھ بھی نہیں میرے جدہ کے ایک دوست ہیں وہ سپیشل اونٹ کا گوشت پکا کے مجھے کھلاتے ہیں ہر دفعہ کوئی حدیعہ وغیرہ تو ہمارا لینے دینا ہے نہیں ایک حدیعہ یہی ضرور ہوتا ہے اونٹ کا گوشت تو میں نے کہا تم کھاتے تھے تو تم بالکل یہ کھانوں میں لگ گئے میں نے اسے کہا یہ کھانا کھا اور پھر ایسا کر اگر تجھے اللہ نے مالداری دی ہے اپنے گھٹنوں کے لیے یہ دعا پڑھ میں نے اسے ایک عمل بتایا اور میں نے کہا آپ قربانی صدقہ کریں صدقے کریں صدقے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پھر میں نے اسے تین صدقے کے واقعے سنایا ایک صاحب کو ڈاکٹروں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا شوگر کی وجہ سے گنگرین ہو گئے اور پاؤں کٹنے کے قریب ڈاکٹروں نے آخری ڈیٹ بھی دے دی جس صبح اس کی سرجری ہونی تھی کچھ دنیا دار مالدار آدمی تھا لوگ اسے پوچھنے آئے جو بھی پوچھنے آتا تھا اتنے ہزار اتنے پانچ سو یہ چیزیں پیسے دے جاتا تھا اسے جنابی آپ صدقہ کر دینا جیسے ہمارے معاشرے میں ریواج ہے وہ دے جاتا تھا فیسے وہ پیسے جمع ہو گئے کوئی ستر پچھتر ہزار رپے جمع ہو گیا بڑے اچھے وقتوں کی بات ہے اسے اب کسی نے کہا کہ تو ایسا کر اللہ کے لیے صدقہ کر تیری ٹانگ بچ جائے گی وہ اب رو اس بات پر رہا تھا ساری عمر کی معذوری ہو جائے گی آدھی پنڈلی کاٹ دیں گے یہاں تک نشان لگا کے گئے ہیں تو میں کیسے ہوگا بس اس نے کہا صدقہ کر اس نے کہا کیا ہسپتال کے جتنے ملازم تھے جھاڑو دینے والے یہ چیزیں دینے والے ان سب کو بلایا اور ان کو پیسے دینے شروع کر دی اب ایک نے دیکھا کہ وہ فلاں بیڈ کا بابا ہے وہ پیسے دے رہا اس نے دوسرے کو کہا دوسرا آ گیا اس نے تیسرے کو کہا وہ تو لین لگ گئی اس کے ستت پچھتر ہزار جتنے بھی سارے وہیں ختم ہو گئے سارے ختم ہو گئے جب میں نے اپنا ولیمہ کیا تھا میں نے آپ کو عرض کیا اور ولیمہ والے دن میں نے بچے ہوئے دو تین لکمیں کھائے تھے خود مجھے اپنا کھانا نظیب نہیں ہوا تھا پر بات یہ ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا شادی جوا ہے کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے میں کہاں میں تو ہارا نہیں جیت گیا ہوں مجھے اپنی زندگی میں ایسا سکھ سکون ملا ہے ایک بندہ کہنے لگا شادی لارٹری ہے کسی کی نکالا ہے کسی کی نہ نکلے میں نے کہا شادی میں غریبوں کو فقیروں کو مسکینوں کو جی بھر کے شامل کر تیری لارٹری بہترین نکلے گی ایک درم میں بانڈ نکلائے گا کروڑ روپے کا بانڈ نکلے گا کروڑ روپے کا پر آقا نے مدینے والے نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس ولیمے میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے بدترین ولیمہ ہے جب وہ ولیمہ ہی بدترین ہو گیا پھر شادی کا سکھ کیسے نصیب ہوگا شادی کا سکون کیسے نصیب ہوگا وہ ولیمہ ہی بدترین ہو گیا کیا بات کر رہا تھا دے دیئے دوسرے دن اس کی سرجری کے لیے اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تو بڑے سرجن نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو فلان دوا دیئی ہے فلان دیئی ہے اس نے کہا نہیں انہیں کہا دیکھا دیکھو یہ ٹھیک ہو جائے گا کٹنے سے بچ جائے گا آج بھی بندہ زندہ ہے اور کٹنے سے بچا ہوا ہے بڑا ہو گیا ہے اس کو اور تکلیفیں ہو چکی ہیں پر شوگر نے آج تک گنگرین وغیرہ زخم کبھی نہیں بنایا ایک واقعہ میں نے یہ سنایا اس کو اور دوسرا واقعہ میں نے یہ سنایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے ان کے بیٹے کو کینسر تھا اور ڈاکٹروں نے تشکیز کی کینسر ہے اور اس کو کیمو وغیرہ لگا کہ سر کے بال بھووں کے بال سارے کے سارے اتر چکے تھے سر کے بال ہر چیز اتر گئی تھی ہر چیز اتر گئے تو میں نے اس سے عرض کیا میں نے کہا کہ اس کے لئے ایک قربانیا کر قربانیا کر اور قربانیا بھی ایک ایسا کر کہ بکروں کے بکرے گائے پہ گائے دے اور سب سے بہترین قربانی گائے کی ہے قربانی اس مراد یہ قربانی نہیں یعنی صدقہ میرا مراد صدقہ ہے میں نے کہا گائے دے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے علاج کے لئے اگر علاج مبعال جاؤ ان نے کہا جی اس کو کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں لے جاؤ کتنے لاکھ لگیں گے اس نے مجھے لاکھ بتائے میں نے کہا اتنے لاکھ اٹھا کے ایک طرف رکھ دے روز بکرے زبا کر گائے زبا کر اور روز جو ہے غربان مساکین مستحقین ایسی جگہ نہ دینا جہاں لوگ ہر روز بکرے دے کے آتے ہیں نہ دینا تو ایسی جگہ نہ دینا جہاں روز ہر بندہ بکرہ وہیں دے کے آتا ہے ہر بندہ بکرہ وہیں دے کر تو نہ دینا آپ اس کو زبا کریں زبا کر کے غربان مساکین مستحقین فقراء اور صفیت پوش لوگوں میں تقسیم کریں اور پوری ٹیم بنائیں اور اپنی نگرانی میں بنائیں اگر بیٹا بچانا ہے اور میری اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ بیٹا بچ جائے گا تیرا اور تیری زندگی کا ساتھی ہے دو بیٹے تھے اس کے اور اس نے میری بات مانی اور مانتے 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 مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر نے کلیر کر دی ہے کہ اس کے کینسر ختم ہو گیا ہے جو ڈبلیو بی سیز بہت زیادہ بڑھ چکے تھے سون کے سفید ذرات وہ سارا کے سارے ٹھیک ہو گئے ہیں آج وہ جوان ہے ماشاءاللہ اس بیٹے کے بھی بچے ہیں اور تیسرا اور آخری واقعہ میں نے جو اس عرب کو سنایا جس نے مجھے وہ پنیر جبنا کھلایا تھا وہ سارا کا سارا جو کہتا تھا کہ تیرے ہوتے میرا نیوالہ اندر نہیں جارا کیونکہ عرب جتنے بھی کئے گزرے ہو جائیں یاد رکھیا کہ ان کے اندر صفات ہمیشہ رہیں گی اور ہیں اب بھی ہیں اور مجھے ایک اللہ والے نے عجیب بات بتائی آپ کے کانوں میں ڈالتا جاؤں عرب کی عظمت آپ کے دل میں فوراں آ جائے گی اور میرا ایک بہت بڑا مغالتہ دور ہوا ایک اللہ والے چالیس سال سے ہیں چالیس سال سے عرب میں رہتے ہیں مجھے کہنے لگے یہ دو نمبری بد اخلاقی کفیل پیسے کھا جاتا ہے یہ فلان یہ عرب نہیں کرتے میں نے کہا جی حضرت میرے پاس تو کیس آتے ہیں میں بھائی عرب نہیں کرتے جو اصل عرب ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں ان میں بہت سی قومیں شامل ہوتی گئیں صدیوں سے قومیں شامل ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں وہ قومیں پھر عرب بن گئیں ان قوموں کے یہ وہ لوگ ہیں جو اصل عرب ہیں وہ صحابہ آلِ بیت کی اولاد میں سے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اور یہ میری بات ٹھا کر کے لگی اور میرا بڑا مغالطہ دور ہوا جو اصل عرب ہیں واقعی ان کے اندر شرافت خلوص انسانیت اور للہیت اور سخاوت ایسی ایسی مجھے کتنوں میں سے بہت کم ملتے ہیں جو کہتے ہیں میرا کفیل مجھے ایک بندے کئی بندے ملے ہیں انہوں نے کہا ہے ایک بند نے کہا کہ میرا کفیل بس وہ کہتے ہیں وہ وقت کا صحابی ہے اگر میں اس کو صحابی کہتا لیکن صحابی چونکہ صحابی کے لیے نبی کی ضرورت ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ اتنی اس کے اندر صفات ہیں تو ایک دم میرے ذہن میں پھر وہی عرب آ جاتے ہیں کہ اصل عرب وہ ہیں میں نے اسے تیسرا واقعہ جو سنایا تیسرا واقعہ یہ سنایا کہ ایک صحاب میرے پاس آئے ایک صحاب ان کی بچی کے بال نکلے ہوئے تھے دس سال کی آٹھ نو دس سال کی بچی داڑی کے سارے بال نکلے ہوئے تھے اور مجھے کہنے لے گئے کہ لیزر اور فلان علاج کرا کرا کہ میں تھک گیا ہوں میں نے اسے کہا کہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے علاج ہو جائے گا اس نے کہا جی میں سفیت پہش آدمی ہوں میں جیسے کروں گا جو چیز بیچوں گا میری بیٹی ہے مجھے بیٹی کا چہرہ چاہیے میں لگیں گے میں نے کہا میری دوائی تو تین سو روپے کی ہے باقی اتنے لاکھ تو اپنے پاس رکھ وعدہ خلافی نہ کرنا ڈنڈی مارے گا تو ڈنڈا لگے گا خیال کرنا آپ بھی ڈنڈی مارے گا تو ڈنڈا لگے گا ڈنڈی نہ مارنا اللہ کو اتنے لاکھ علیہ دا کر کے اس کے لیے گائے زبا کر مسلسل مسلسل جب یہ پیسے ختم ہو جائیں جھولی پھیلا کے کہیں مولا اپنی حیثیت سے بڑھ کے میں نے تیری رہوں میں دیا ہے بس تو کرم فرما دے اور انشاءاللہ مجھے کریم کی ذات سے امید ہے کریم تیرے اس خرچ پر ضرورت نہیں ہے کریم کو پر کریم بندے کے کیے کو ضائع نہیں کرتا قدردان کریم ہے قدردان کریم ہے سخی لجبال شہر شاہ کریم ہے اور انشاءاللہ دے گا اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ایسا ہوا یہ جہانیہ کے ایک صافتے ان کا واقعہ بتا رہا ہوں خانے وال کے ساتھ ایک جگہ ہے ایسا ہی ہوا اور اللہ نے بچی کا مسئلہ حل کر دیا میں نے یہ تین واقعہ عرب کو سنائے عرب ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھا وہ تھا ایک دھو میں سے اٹھ بیٹھا یقین جانیے ایک دھو میں اٹھ بیٹھا اور کہن لگا انتا شیخن کبیر مجھے میں نے کہا میں شیخن کبیر میں نے کہا تو بڑا شیخ ہے کہن لگا نہیں تو نے مجھے ایک بات یاد دلا دی کہن لگا جب شاہ فیصل جو ہے شاہ فیصل یہ جوان تھا میرا والد اس کا دوست تھا اور یہ کٹھے شکار کھیلتے تھے اور ان کے پاس باز ہوتے تھے اور ایک دفعہ شاہ فیصل کو کانٹا چوبا بڑی کام کی بات بھائے شاہ فیصل کو کانٹا چوبا اور اس کو کانٹا شکار کے دوران چوبا تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی تلوے کے اندر کا تلوہ گل گیا امریکن ڈاکٹر نے پٹیاں وینڈیج سرجریاں کر کے تھک گئے کچھ نہ ہوا ایک ہمارا پرانا بابا تھا فلان گاؤں میں فلان بددو فلان پرانا تھا اس نے کہا جتنے بکرے زبا کرو اونٹ زبا کرو گائے زبا کرو جو پہلا خون کا کترہ اس کا نکلے ایک پلیٹ میں جمع کرو اور وہ غریبوں کو کھلاو وہ بکرے وہ خون الہیدہ رکھتے جاؤ وہ خون دفن کر دو باقی نہیں جو پہلا کترہ نکلے ایک تھالی سامنے کرو وہ کرتے جاؤ پھر پہلا یہ ٹھیک ہو جائے گا اب بادشاہ تھا بادشاہ زادہ تھا شاہ فیصل مرہوم نیک دلی نسان تھا اور وہ اس نے کہا کہ اس نے تو حکم دے دیا کہ زبا کرو اونٹ گائے اور کہا کہ اس نے زبا کی ایک پلیٹ کہا کہ یہ پلیٹ کا خون یہ خود اپنے ہاتھوں سے زبا کرے یا اپنے ہاتھوں سے زبا کرے اور اپنے ہاتھوں سے پلیٹ کا خون لے بس اور زبا خود کرے چاہے گڑھا کوئی خودے زبا خود کرے اپنے ہاتھوں سے اس نے ایسا کیا اور کہا کہ بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا میرا باپ اس کے ساتھ شکار کھیلتا تھا انوکھی بات اگلی کہی سننا درہ تسبیحانے والوں سن لینا کہا کہ آخری دم تک وہ پاؤں اس کا طاقت ور رہا اس پاؤں اس گھٹنے اس ٹانگ میں کوئی تکلیف نہ رہی دوسرے گھٹنے میں درد ہوتا تھا وہ درد کے لیے علاج کرتا تھا پر نہ وہ گھٹنا بجا نہ وہ پاؤں بجا نہ گھٹنا کمزور ہوا نہ وہ پاؤں کمزور ہوا اور اس کا جسم قوی ہو گیا تو میں نے کہا خودی مثالیں مجھے دیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے لیے مثالیں بھولے بیٹھے ہیں یہ اکدم اٹھ کے بیٹھ کیا کہنے لگا بس لکل تو نے متوجہ کر دیا اور مجھے فکر مند کر دیا آج کے بعد میں یہ عمل کروں گا اور میرا جسم انشاءاللہ میں گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے ہاں میں نے کہا میں نے اس سے کہا میں نے کہا نسائی کثیر میں نے کہا عورتیں تو بہت ہیں اللہ کے بندیش تو عرب تو بڑے شادی کرتے تھے امام الہد ابوالکلام آزاد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عرب میرے پاس آیا کامتا ہامتا ایسی کام پر رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہندوستان سے کوئی شادی کرا دے ایک عرب خود میرے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر سال شیخ وہ کہتا ہے مجھے شادی کرا دے کرا بھی بہاول بر کی پٹی میں سے وہاں کی عورت میں وفا زیادہ ہوتی ہے اور وہ تو اور بھی بہت صفات بیان کرتا ہے کہہ رہے اس پٹی سے میری شادی کرا دے ایک ہمارا عرب ہے عمات اور ایک ہمارے ایک بزرگ اور بھی ہیں ان کی بھی چاہت ہیں وہ کہہ رہے وہاں سے میری شادی کرا دے اور وہ امام الہند نے لکھا ہے کہ اس کے ٹانگیں کام پر رہی تھی اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں شادی کرا دے ہم گئے لینے اسمائے حسنہ ننانوے نہیں ہوتے کپڑے پہ میں نے ایک بندے کو لفظ لکھ بتانا تھا اللہمہ انکہ ملیکن مقتدرون اس کو ملیک اور مقتدر لکھ کے دینا تھا مجھے کہنے لگا یہاں سے اسمائے حسنہ لے لیتے ہیں آپ نشان لگا کے دے دیں میں جس دکان سے اسمائے حسنہ لینے گیا کہنے لگا یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ پہلے بندہ میرا کفیل ہوتا تھا میں نے کفیل بدل لیا اس کی چار شادی ہیں بڑی جی ایم سی جا کے سبزی منڈی سے سمان کی بھر کے لے آتا ہے ہر فلور پہ سمان دیتا ہے وہ کہنے لگا یہ سمان ایک فلور میں دو فلور میں تیسرے فلور میں چوتھے فلور میں سمان دیتا ہے کہنے لگا بڑا خوش ہے چاروں کی آپس میں محبت ہے پیار ہے میں نے کہا بھائیو شاہ فیصل کا کانٹہ لگا اور کانٹے سے صدقے سے گوشت سے ختم ہو گیا یاد رکھیے گا جنات کی غزہ میں نے درس میں پہلے کہا ہے پھر بتا رہا ہوں گوشت ہے اور مرہوب غزہ ہے جنات کی غزہ جنات کی غزہ اور یہ گوشت سے اٹھنے والی جو بو ہوتی ہے نا خاص بو خون کے اندر گوشت کے اندر ہے یہ بھی جنات کی خوراک ہے یہ بھی جنات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے مہددسین نے اور میرے مشہدے میں بہت زیادہ ہے یہ جنات کی غزہ ہے ان کی غزائیں ان کو پوری ہو جاتی ہیں یہ ہمارے گوشت کو نوچنے سے ہٹ جاتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں ان کی غزائیں ان کو ڈال دی جاتی ہیں یہ ہمارے گوشت کو نوچنے سے ہٹ جاتے ہیں ہماری بوٹیاں ہمارے گوشت ہمارا جگر ہماری تلی اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ اور ہماری آنکھیں اور ہمارے آساب اور ہماری چربی اور ہمارا جسم محفوظ ہو جاتا ہے اسلام کا کوئی نظام بکار نہیں میرا رب جانور کو ختم کرانے پہ نہیں لگا ہوا اگر جانور ختم کرانے پہ ہوتے جتنی قربانی میں حج میں بکریان گائے اور اونٹ پورے ورڈ میں زبا ہوتے ہیں اور ابھی انقریب ہونے والے ہیں عید کے دنوں میں شاید اب تک صرف آپ کو بکری کا موڈل ملتا اس دور کی ایک دور ہوتا تھا بکری ہوتی تھی مسلمان کھا گئے اسے قربانی کے نام پہ گوشت کے نام پہ پھر آپ کو موڈل ملتا ایسے اجائب گھروں میں موڈل موڈل کھڑے ہوتے بچے کہتے بابا یہ بکری یہی تھی انہیں کہاں بیٹا بس علمناک بات یہ ہے کہ پہلے دور کی ہمارے مسلمان تھے نا وہ اس کو کھا گئے تھے نہیں نہیں برکتیں پلتی ہیں برکتیں پھیلتی ہیں برکتیں پھولتی ہیں اور بکریوں کے شکل میں ہو یا جس شکل میں ہو اللہ برکتوں کو پانی خود دیتا ہے اور برکتوں کے اندر بنیاد یہ ہے یاد رکھنا جو چیز قربانی دے گی اللہ اس کو پھیلائے گا وہ جو چیز قربانی دے گی یہ تصمیخانے میں آ کے قربانی دے گا آنے کی قربانی تصمیم قربانی نماز کی قربانی وضو کی گرمی کی حفظ کی قربانی جو دے گا رب اس کو غیب کے خزانے سے پالے گا اس کی نسلوں کو عطا فرمائے گا اللہ کے لیے جس کو قربانی دینا آ گیا اللہ کے لیے جس کو قربانی دینا آ گیا رب اس کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا عید کے دنوں میں میری ایک درخواست ہے آخری دو تین چیزیں ایک تو جو آخری عشرہ ہے اس کا ایک عمل بتاتا ہوں اے پہلا عشرہ وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ وَالَيَعْلِنْ عشرہ میرے اللہ نے اس دس دنوں کی قسم کھائی ہے کس مہینے کے دس دنوں کی زل حج کے دس دنوں کی قسم کھائی ہے ہر رات کی قسم کھائی ہے راتوں کی قسم کھائی ہے ہر رات کی قسم کھائی ہے اور دو راتیں ایسی ہیں جن کی خاص اللہ نے مبارک رکھا ہے ایک دونوں عیدوں کی راتیں ایک لیلہ تل جائزہ عید الفتر کی رات جس کی صبح عید ہوگی ایک اس عید و زہا کی رات ان راتوں کی میرے رب نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے جو بندہ ان دس راتوں میں اللہ کو رازی کرے گا اور دس راتوں کو روشن کرے گا اب کچھ نہ کریں میری ایک منت ہے درخواست ہے ان دس راتوں میں دس راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ عشاء کی نماز اور دو رکعات باقیہ نماز پڑھ کے صرف دو رکعات نماز توبہ کے پڑھ لیں اللہ راضی ہو جائے گا آج امت کو توبہ کی عشاء ضرورت ہے معافی کی عشاء ضرورت ہے استغفار کی عشاء ضرورت ہے ندامت کی عشاء ضرورت ہے اور للہیت کی اور رونے کی عشاء ضرورت ہے دو رکعات نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دیں مولا میں اپنے لئے اور پوری امت کے لئے توبہ کرتا ہوں اللہ تُو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے یقیناً ان راتوں میں جو حید تجھے پتہ ہے مولا وہ نور تو جانے وہ برکت تو جانے وہ خیر تو جانے وہ راتوں کے اندر جو آفیت ہے وہ تو جانے جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں مولا میں توبہ کر کے نا صرف ایک چیز مانگتا ہوں بتاؤں امی طرف دیکھیں کیا بتاؤں آپ کو نہیں ابھی تک بہت سے لوگ سو رہے ایک بندہ ہے میرے آنکھوں کے سامنے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں آنکھوں کھولوں گا بندہ جاگ گیا ہوگا نہیں ابھی نہیں جاگ گا زندہ بار پاکستان زندہ بار جاگ گیا ہے پاکستان اب بتاؤں کیا اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے کیا مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے آفیت کے خزانے ہیں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دیتے ہیں بولو کتنی بڑی دعا ہے ہائے 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 بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو آخری اشری کیا رمضان کا آخری اشرا اور ذلحجہ کا پہلا اشرا انتہ ہے اور انتہا ہے چلو اس آخری اشرے میں روزہ قربانی آئے اس میں تو کوئی روزہ قربانی نہیں یہ جو ذلحجہ کا پہلا اشرا ہے نا اس میں دو رکعہ نماز نفل پڑھ لیں بس نیت کونسی توبہ کی صلات و توبہ اور اللہ سے توبہ کی نیت کر کے توبہ کی نیت کر کے مجھے ہے میری حضرت نے فرمایا جب بھی کسی کو دم کرنا دعا کرنا پہلے استغفار کر لینا لوگ مجھے تحنیق کیلئے لاتے ہیں بچے شہد اور خجور کہ جی آپ چبا کے دے دیں میں پہلے استغفار کرتا ہوں پھر کچھ خیر کے کالیمات پڑھتا ہوں پھر میں شہد یا خجور چبا کے یا اس کو تھوڑا سا جھوٹا کر کے دیتا ہوں تحنیق سنت ہے دعا ان چیزوں کے لئے استغفار کر لینا کہ مولا میری کوئی خطہ کوئی صبح کی کوئی شام کی کوئی لموں کی کوئی مولا قدم کی کوئی آنکھ کی کوئی نظروں کی بس میرا استغفار ہے میرا توبہ ہے جب توبہ کر لیتے ہیں میرا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے میرا اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارا چچا جو تھا بہت سخت مزاج تھا انتہائی ہارڈ مزاج تھا اور میرا اببہ میرا تایا وہ کہنے لگے میرا اببہ ان جیسا اس سے اُلٹ تھا نرم تھا اور میرا اببہ میرا تایا جو ہے بڑا چچا کسی سے نراز ہو جاتا تھا کسی کو ماف نہیں کرتا تھا کہنے لگے کہ جب ماف کر دیتا تھا تو پھر انعیات کی بارش کر دیتا تھا نواب صادق عباسی رحمت اللہ علیہ جلالی آدمی تھا اور کسی کو نراز ہو جاتا تو اس کو سخت مارتا تھا مار 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 کے اس کو بزار بقول نواب کے کہ میں اس کو نار مار کے سور بنا دیتا ہوں بقول نواب کے پھر اس کے بعد انعیات کی بارشیں کر دیتا تھا اور یہ میرا کریم میرا رب تھوڑی سی نفل پڑھ کے کہہ دے سخیہ وہ دن وہ راتیں وہ صبح وہ شامیں جو میں نے گزاری ہیں مافی مانگتا ہوں اپنی طرف سے بھی انسانیت کی طرف سے بھی پوری امت کی طرف سے بھی یا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں بڑا چھوٹا سا تصمیعہ وظیفہ سارا کچھ کرتے رہیے گا ان دس راتوں میں سب کچھ کیجئے گا پر جو میں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور اس عمل کو پھیلائیں اور جن لفظوں کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جس کو بتائیں یہ سات بات پوری بتائیں پھر اس کو فائدہ ہوگا یہ کہہ دے کہ دو نفل توبہ کے پڑھ کے پہلے یہ اس کو فلسفہ ضرور بتائیں جو وضاحت میں بتا رہا ہوں کہ مولا میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور ساری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے لئے توبہ کرتا ہوں اور توبہ کے بعد مولا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مانجا مہربانی میری توبہ کو قبول کر لے اور مولا ان دس راتوں میں اب سنیں جو بات میں کہنے لگا ہوں ان دس راتوں میں اللہ تیرے خزانے میں جو برکت اور آفیت ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز آفیت ہے آج جو آپ کو روٹی مل رہی ہے کل ملتی رہے کل کو آپ کو کرائسس میں جھٹکا نہ لگے آج عرب پتی تھا کل ککھ پتی ہو گیا لکھ سے ککھ پتی ہو گیا آج باپ کے پاس ہے کل اولاد کے پاس نہیں ہے جب آفیت چھن جاتی ہے جب آفیت چھن جاتی ہے پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے بیماریوں میں تکلیفوں میں مصیفتوں میں پریشانیوں میں گھرلو حالات میں معاشرے کے حالات میں ناکامیوں میں پھر بندہ پہاں سے کہاں چلا جاتا ہے جب ان دس راتوں کی قسم کھائیے رب نے سوچو تو کوئی انتہا ہوگی سوچے تو سے جن رب دس راتوں کی میرے رب نے قسم کھائیے ہے ان میں ان راتوں میں کچھ ہوگا تو قسم کھائیے بولو تو صحیح قسم کھانے والا خود رب ہے راتیں بنانے والا بھی رب ہے اور متوجہ کرنے والا بھی رب ہے تو معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے اول دوں اول دوں گا میں اول دوں گا اور جب آئے تو خالی ہاتھ ایسے ڈال دے بندہ بعض اوقات کسی سے مزاق کرتا ہے میرا رب مزاق کرنے والا نہیں ہے میرا رب بلاتا ہے تو پھر دیتا ہے کہ مولا ان دس راتوں میں جو برکت اور آفیت تیرے خزانوں میں موجود ہے مجھے خبر نہیں پر دے مجھے اپنی شان کے مطابق بیٹے اولاد رزق صحت نعمت عبادت صالحیت صلاحیت تقوی التجا دعا ندامت آخرت کلمہ ہدایت کفایت کفالت برکت اور آفیت ایلہ ان دس راتوں میں جو تیرے خزانوں میں برکت اور آفیت ہے مولا مجھے وہ دے دے اب گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں ان دو نفل کے بعد ان دو نفل کے بعد گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر دیں کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں بس تو ان دس راتوں کی خیر مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے ان دس راتوں کا نور مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے ان درست راتوں کی برکت مجھے بھی دے میری نسلوں کو بھی دے اور امت کو بھی دے اور ساری انسانیت کو بھی دے اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر لیجئے گا میرے لیے میری نسلوں کے لیے میری ساتھیوں کے لیے تو میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال دیجئے گا اللہ سے یہ دس راتوں میں دو رکعہ نماز نفل سوتے وقت پڑھ لینا کوئی مشکل ہے بولے کسی سوتے وقت میں رات کو پڑھنا رات کو تحجت میں ہو جائے تو سبحان اللہ تحجت میں نہیں تو سوتے ہوئے پڑھ کے اللہ سے بہت ساری باتیں کر کے اللہ کے سامنے کر دیں کمال برکت ہے کمال خزانے ہیں اور کمال نعمت ہے یہ ان دس راتوں کی بہت بڑی عبادت بتا رہا ہوں کیونکہ نفل توبہ سے بڑھ کے بڑی عبادت نہیں ہے جب رب راضی ہو جائے اور معاف کر دے پھر رحمت کے خزانے اور آپ نے مانگے بھی اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق ہیں تو اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق جو خزانے مانگے ہیں بولو وہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں کبھی کھٹ سکتے ہیں بولیں تو صحیح اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق اپنی نسلوں کے لئے مانگ کے جائیے گا اگر خود غربہ تنگ دستی کی سفیت پوشی کی زندگی کی گزاری ہے ایمان حیاء اور شرافت اور اور جو ہے حلال کے ساتھ تو اپنی نسلوں کے لئے بھی مانگ کے جائیے گا رب حلال بھی دے گا اور بہت برکت والا دے گا اور رب حلال بھی دے گا اور بہت رحمت والا دے گا اور رب حلال بھی دے گا اور غصت والا دے گا اتنا اتنا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہن گوشت سالن کٹھا کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے لئے اور کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر جی بھر کے گوشت کھائے گا رب دے گا پھر جب ان دس راتوں کا نور اللہ سے مانگ لیں گے اور بڑا کریم ہے کیوں ان دس راتوں میں عمومی غفلت ہوتی ہے کوئی نہیں سارے کاؤنٹر خالی پڑے ہیں اور سارے بندے بیٹھے ہیں اور ٹکٹ ہاتھ میں ہے اور ہر بندہ ٹکٹ بک کرنے کے لئے تیار ہے دیکھا وہ سارے کاؤنٹر خالی پڑے جا کے جناب اپنے لگج اپنا سامان دیا یوں ٹکٹ لگی یوں آگئے میرے رب کی رحمت کے سارے کاؤنٹر خالی پڑے ہیں بہت کم لوگ ان دس راتوں پہ ملیں گے جو اپنے اللہ کی رحمت کو کیش کرانے والے ہوں گے جو آفیت کو کیش کرانے والے ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے کاؤنٹر سارے خالی پڑے ہوں گے اور رب کی رحمت ایسے انتظار میں ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے ہے کوئی عطا چاہنے والا کوئی مغفرت کوئی دولت کوئی بیٹے کوئی رزق کوئی صحت کوئی نعمت کوئی آفیت ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی اور بندے ہیں ان کو خبر ہی نہیں اور کاؤنٹر ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور دو رکعہ نمال نفل صرف بس اور دس منٹ کی گڑ گڑا کے دعا اور اللہ کے سامنے فریاد اور زاری اور ان دس راتوں کی قدردانی کہ ان دس راتوں میں گناہ نہ ہونے پائے خطا نہ ہونے پائے کوئی غیر شرعی عمل نہ ہونے پائے کہیں نور مجھ سے دور نہ ہو جائے اور یہ دس راتیں اللہ کریم غیب کے خزانے سے جو حج بجاتے ہیں ان کو یہ نعمتیں وافر مقدار میں عطا کر دیتے ہیں اللہ اس کی بھی قدردانی دے بغیر رفض فسوق اور جدال کے یہ دس راتوں کا عمل ہے اور یہ قروانی ہے جو میرا اللہ آپ سے کراتا ہے اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قروانی کرتے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ جو قروانی کی کھالیں قروانی کا گوشت اس جگہ نہیں دیتے جو کپڑا لگا دے اس جگہ دیتے ہیں جو نہایت غریب ہے قوم نہ دیکھنا غریب کی قوم نہ دیکھنا اور غریب کا مسلک نہ دیکھنا کس فرقی کا ہے اور غریب کو دیکھنا اور لیکن فرمایے تمہارا رزق نہ کھائیں لیکن متقی لوگ اب ولیت پہلے اس چیز کو ہے غریب ہے لیکن نیک ہے شریف ہے عیالدار ہے اگر وہ پہلے مل جائے تو اس کو اپنی کھال دیں اس کو اپنے پیسے دیں اس کو دیں اس کو دیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیں ابھی سے ڈھونڈنا سروع کر دیں چپ کر کے اور میں نے طریقہ بتا دیا کہ آپ کے پاس گوشت دینے کے لیے بندے نہیں ہیں ڈی فریزر بھر کے شاپروں میں بنا کے رکھ دیں ایک ایک شاپر اٹھاتے جائیں بندے کو چن چن کے اچھی طرح سے اچھی طرح سے چیک کر کے غریب مستحق عیالدار سفید پوش یہ ان کو دیتے جائیں آپ کے نسلوں میں رب رزق گوشت نعمتیں عزتیں آفیتوں کی اللہ کمی نہیں دے گا اور آپ اس کے بدلے میں اللہ آپ کی نسلوں کے گوشتوں کو سلامت رکھے گا کیونکہ سب سے مرغوب گوشت سب سے مرغوب گوشت کچھا گوشت ہے یا پھر انسانی گوشت میں سب سے مرغوب گوشت عورت کا گوشت ہے جو کہ جنات جس ننگے گوشت پہ چاہے وہ کھلے گلے کے ہوں ہاف سلیب بازو کے ہوں یا وہ ننگے چہرے کے ہوں جس پہ دیوانا دیوانا اور پاگل چھتان ہو جاتا ہے پھر ترہ ترہ کی بیماریاں خودکشیاں ایکزائنٹیاں ٹینچنیں جھگڑے لڑائیاں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور قدرت کا نظام دیکھیں اللہ نے کوئی ایسی اکل پہ پردہ دے دیتا ہے اللہ نراض ہو کے کہ اصل چیز کی طرف نہیں آتے پھر ان بیماریوں لڑائیوں کے علاج معالجے ان کی طرف دوڑتے ہیں حالانکہ وہ جنات کی نظر بد کا دسا ہوا کیس ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس گوشت کو ڈھاپا جائے کپڑوں سے اور اس کے بدلے میں گوشت صدقہ خیرات دیا جائے یا یہ جو قربانی کی شکل میں اللہ غیب کے خزانے سے آفیت دے دیتے ہیں اللہ غیب کے خزانے سے رحمت دے دیتے ہیں ان دو نفل کی آپ سب کو اجازت ہے اور اگر دو نفل کے بعد اللہ توفیق دے تین تسبیحات کر لیں پھر یہ جو تین تسبیحات ہماری بیعت والی ہیں ایک تسبیح دروشریف کی ایک تسبیح تیسرے کلمی کی اور ایک تسبیح استقفار کی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تین دفعہ استقفار پڑھ کے دس منٹ دعا کر دیں کہ مولا ان دس راتوں کا نور مجھے دے میری نسنوں کو دے پوری امت کو دے اور جو برکتیں اور آفیتیں ان دس راتوں میں مولا تو انہیں پوشیدہ رکھی ہیں جو کہ قسم کھا کے محسوس ہوتا ہے کہ تری قسم اتنی بھاری ہے کہ ان دس راتوں میں کچھ ہے مولا مجھے عطا فرما مانگیں گے نا اللہ کے غیب کے خزانے سے مانگیں گے صرف اپنے لیے ہاں امت کے لیے اپنے لیے انسانیت کے لیے مانگیں گے ساری انسانیت کے لیے مانگیں ساری امت کے لیے مانگیں اور سب کے لیے مانگیں ہائے ہائے وہ بول اب تو سننے کو میں ترس گیا سب کی خیر سب کا بھلا سنا تھا پہلے تھا فقیر یہ بول دیتے تھے پہلے تو بڑے یہ بول دیتے تھے اب تو میں سننے کو ترس گیا سب کی خیر اب کہتے ہیں میری خیر میرا بھلا اتنا قسمہ پرسی کا دور آ گیا میری خیر میرا بھلا یا میرے بچوں کی خیر زیادہ سخی بنے گا ہاتم تائی بنے گا تو کہے گا میرے بچوں کی خیر میرے بچوں کا بھلا کیا وہ سخی ہوگا امتی ہوگا جو کہے گا سب کی خیر سب کا بھلا امت کے لیے خیر خواہی ہمدردی کا مزاج بنائیں بادشاہوں کے لیے وزیروں کے لیے مشیروں کے لیے فقیروں کے لیے ہمارے جو بھی بادشاہ آتے جائیں بدلتے جائیں ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو مولا ان کو ایسی خیر دے دے کہ ان سے خیر کے فیصلے کروا دے اگر ان کو خیر ملے گی تو خیر کے فیصلے کریں گے اور ان کو شر ملے گی تو شر کے فیصلے کریں گے اور خیر دعاؤں سے ملتی ہے یاد رکھنا اس لیے وقت کے بادشاہ کے لیے دعائیں کرنا بہت ضروری ہے جو میں کرتا رہتا ہوں وقت کے بادشاہ کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے مولا اس کو خیر عطا کر اور خیر اس کے قریب کر دے اور خیر اس کے لیے آسان کر دے خیر ملے گی وہ خیر کے فیصلے کرے گا اور جب خیر کے فیصلے ہوں گے امت میں خیر آئے گی رحمت آئے گی آفیت آئے گی پھر مہنگائیاں ختم ہوگی پھر داشت گردیاں خون ریزی وغیرہ ختم ہو کے وہ آشرے میں ایمان اور امن عام ہو جائے گا کریں گے نا انشاءاللہ تصویخانے کو آباد رکھئے گا تصویخانے میں آتے رہیے گا میری غیر موجودگی میں انشاءاللہ حج کے لیے روانگی ہے اللہ میری حاضری کو قبول کر لے موں پہ نہ مار دے موں پہ نہ مار دے بس در بہت لگتا ہے سچی بات ہے بہت در لگتا ہے موں پہ نہ مار دے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اللہ سے مانگتے رہیے گا مجھے قبولیت کی اشاء ضرورت ہے بغیر رفس کے بغیر فسوق کے بغیر جدال کے پس کریم قبول کر لے اور نسلوں کے لیے اور آپ کو بھی اللہ بار بار حاضری کی ہمیشہ توفیق اطاف فرمائے کچھ اعلانات ہیں جن پہ بیٹھنا بھی ضروری ہے آپ کا توجہ سے سننا بھی ضروری ہے پھر دعا مانگ کے اللہ سے اس کی خیر منوانا بھی ضروری ہے دعا مانگیں گے نا اس کے لیے اور توجہ سے سنیں گے یہ ہمارے اعلانات ہیں انشاءاللہ کراچی میں درس ہوگا ایک تو گلشانِ میمار میں پندرہ کو اپنا تیرہ اکتوبر بروز جمعہ ہے نا ہاں تیرہ اکتوبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ ڈیڑھ بجے گلشانِ میمار جامع مسجد توابین کراچی میں ایک درس یہ ہوگا پندرہ اکتوبر اعتوار کے دن ہوگا سائمہ ٹاور میں اور ہمارا اجتماع دو حصوں میں ہے انشاءاللہ تیرہ نومبر بروز جمعہ اصر سے شروع ہوگا اور چھبیس نومبر کو دعا ہوگی اور دوسرا اجتماع تیرہ نومبر بروز جمعہ اور تین دسمبر کو دعا ہوگی انشاءاللہ اور اسم آزم کا دم آئندہ انشاءاللہ چوبیس ستمبر کو بروز اعتوار نمازِ فجر کے بعد ہوگا آٹھ بجے گیٹ بند کر دیا جائے گا چھے بجے انشاءاللہ دم شروع ہوتا ہے تقریبا کس کو چوبیس ستمبر کو چوبیس ستمبر کو اور اسی دن ہماری پوری دنیا میں جو مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان کے لئے انشاءاللہ مذاکرہ اور درس ہوگا اور جو یہاں خدمت کرنے والے ہیں کسی بھی شعبے کے درس کے فوراً بعد دم کے فوراً بعد ان کے لئے درس مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ اور احمد پور شرکیہ میں اکتیس دسمبر کو انشاءاللہ دم ہوگا اور جن حضرات کو اپگری کی پوسٹیں نہیں ملتی ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں درس کے بعد لنگر کا انتظام چھت پہ ہوگا وہاں تشریف لے جائیں اور بعض حضرات کو علم نہیں ہوتا بعد میں تشریف لاتے ہیں تو لنگر سمیٹ دیا جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لئے اب آپ اپنی خدمت پیش کریں اور اس کے لئے ٹیلینار کا ہمارا نمبر ہے 0343 871009 یہ اپگری کے ہر رسالے کے چالیس نمبر صفحہ پہ یہ لکھا ہوا ہے نمبر اس پہ میسیج کر دیں اپنی مدد کو دینے کے لئے خدمت کو دینے کے لئے ہمارا جتنا بھی یہ نظام چل رہا اللہ کی توفیق سے اللہ فاق جو میرے کاروبار میں جو اللہ نے دواؤں کے ذریعے یہ سسلہ چلایا ہوا ہے اسی سے اللہ چلا رہا اور اس تھوڑی میں اللہ برکت ڈال رہا تو کاروبار کے لئے سٹیم بوائلر ہم نے لگایا تھا ہمارے ایک مخلص ساتھی نے ہماری ہیلپ کی تھی اب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے ان سے منت بھی کی ہے مخلص ہیں لیکن اب وہ سٹیم بوائلر ہمارا آخری مرحلے میں دو سال سے ہیں ڈیٹھ سال سے ہیں نقصان میں جا رہا ہماری دواؤں کی اشد ضرورت ہے دواؤں کو بنانے کے لئے کسی کو اس ٹیم بوائلر کا اگر تجربہ ہو کسی مخلص کو یہ پہلی دفعہ اعلان کر رہا ہوں تو اس کو ہمیں صرف تجربہ چاہیے اور اس کا مشورہ چاہیے امید ہے ضرور توجہ کریں گے اور اس میں جو اللہ مجھے روزی دے رہا اس کے ذریعے سے اللہ پاک غیب کے خزانے سے لنگر چلا رہا میں نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے یہ لنگر زکاة نہیں صدقہ نہیں خیرات نہیں اشر نہیں یہ لنگر جو کھا رہے ہیں دو لکمیں آپ اپنے نصیب کے کھائیں گے سادہ سا لنگر الحمدللہ یہ کوئی زکاة نہیں کیونکہ زکاة صدقہ خیرات غریب مستحقین کھا سکتے ہیں مالدار نہیں کھا سکتے پھر زکاة صدقہ خیرات آل رسول سادات نہیں کھا سکتے تو یہ لنگر الحمدللہ ایسا ہے تو ہمارے سٹیم بوائلر کے لئے ہمیں کچھ احباب ہیں اگر وہ شفقت فرمائیں جو اس کا تجربہ رکھتے ہوں تو ہمارے اسی میسیج پہ میسیج کر دیں گے جو میسیج ہمارے ہر اپگری کے رسالے چالیس نمبر پہ موجود ہے تو ان کی مہربانی ہوگی کہ یہ نظام چلے گا تو ان کا بہت حصہ ہوگا پوری عالم میں خدمت کا اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنا مزدوری مانگنے کے لئے جو درست کی میری مزدوری ہوتی ہے نوٹ آپ پھینکتے نہیں ہیں وہ نوٹ ایسے کر کے نا زور سے ایسے پھینکتے تھے جو بندہ تقریر کرتا تھا پھینکتے نہیں تھے اب قدرت خدا کی وہ نوٹ سکہ بن گیا تھا کر کے لگے تو تھا لگتا ہے اب نوٹ پھینکتے نہیں تو مجھے میری مزدوری چاہیے آپ سے درخواست ہر دفعہ کرتا ہوں حامیم لا یون سارون تین سو تیرہ دفعہ صبح شام سارے نظام کا تصور کر کے میرا میری نسلوں کا میرے ساتھیوں کا اس سارے نظام کی حفاظت کفایت برکت آفیت کا ضرور پڑھا کریں اور اسی طرح یا حفیظ و یا سلام گیارہ بار یا ایک تصویح اس کی تصور میں انٹرنیٹ تصویح خانہ اور موٹی مسجد میں بعض مرد عورتیں مجھ سے اپنی نسبتیں تعلق جوڑ کے عجیب و غریب کہانیاں پھیلاتے ہیں اس سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے مال کا بھی جان کا بھی اور بہت نقصان ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے احتیاط بھی کریں اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کریں اور باقی آپ ہمارا جتنا بھی نظام ہے یہ سارے کے سارے اس کی حفاظت کے لئے ضرور دعا کریں اور جس کو ملا ہے خدمت سے اور عبادت سے ملا ہے تصویح خانے میں چند دن چند ہفتے گزاریں عبادت اور خدمت کی نیت سے اللہ غیب سے ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے مشکلیں بھی حل فرماتے ہیں یہاں پر آپس میں گفت حدیعہ بخشیش ہرگز نہ دیں اور ذکر خاص کا کار تصویح خانے کی امانت ہے ساتھ نہ لے جائیں شجرہ طیبہ منتخب آدیث آداب معرفت یہ تین کتابیں ہیں ایک چھوٹی سی ہے ایک بڑی ہے یہ ہر بندے کے پاس موجود ہو اور اس کا مطالعہ چاہے ایک صفحہ ایک سطح روز کریں پر روز کریں اور یہاں اپنے موبائل پہ فالو اپگری کا میسج ضرور دیں بعض اوقات فالو اپگری کا میسج نہیں ہوتا ہم نے امرجنسی کوئی اعلان چلانا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو میسج نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے ابھی بیٹھے بیٹھے کسی ساتھ والے سے مشورہ کر کے میسج لگا لیں فالو اپگری کا اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں جیبوں کی اور جوتوں کی حفاظت کریں اور موبائلوں کی کہیں ہماری غفلہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے گاڑیوں کی موٹسیکل پارکنگ اس میں تعامل کریں یہ رقم ادارے کو جاتی ہے فیس بک پر خود یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی ماذر سے یہ ان کو جاتی ہے جو وہ ہیں جو پارکنگ والے ہیں آپ کہیں گے یہ دھندہ بھی شروع کیا ہوا ہے فیس بک پر خود سے عمال مت بتائیں عمال شفا کے پیچ کی طرف متوجہ کریں مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ حفظائی نہ کریں ہمارے رسالے کو مختلف زمانوں میں ترجمہ کرنے کے لئے پوری دنیا کے مخلصین اور توجہ فرمائیں اور مہمان کھانے اور لنگر کی صبح خدمت صفائی کے لئے ہر جمعرات احباب خدمت کے لئے ضرور تشریف لائے کریں خواتین جگہ جگہ نہ بیٹھیں اور بیعت ہونے والی خواتین اپنا نام لکھوا کے کارڈ لے لیں ورنہ یہاں بیعت ہوتا ہے تو ڈریکٹ بیعت کے کالمات پڑھتے جائیں گے وہاں بیٹھے بیعت ہو جائیں گے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اس کو صدق خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیریں اب دعا کا وقت ہے اور خاص ملنے کا وقت ہے یہ ذکر خاص بہت دعا ہے ایک منٹ میں اپنا رکھ کے باقی سارا دوسروں کو دیتے جائیں تو اس وقت یہ خاص دعا کا وقت ہے جم کے بیٹھنا گڑ گڑانا اللہ سے مانگنا محتاج بن کے اپنے لیے امت کے لیے انسانیت کے لیے سارے عالم کے لیے دعا کا وقت ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما پوری امت اور انسانیت کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما تسبیخانے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دائیں بائیں سے غصت عطا فرما ہر فتنے سے قیامت کے تک کے لیے بچا امت کے لیے اپنے لیے خاص دعا کا وقت ہے جتنی توجہ ہوگی کریم غیب کے خزانے سے عطا فرمائے گا سبحان اللہ و بحمدی سبحان یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت یا رحم المساقین یا رحم المساقین یا رحم الرحم یا اکرم الکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام یا یا زلجلال والاکرم حلیم الكریم افوان کریم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم یا کریم کرم کے دروازے کھول دے افرعافیت کے دروازے کھول دے عطا اور شفقت کی مہربانی فرما دے مولا نماز کی توجہ دے دے نماز کا خوش و دھیان دے دے اے عمال کی زندگی دے دے مولا ایمان کی زندگی دے دے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ خاتمہ بالخیر کر دے کلمہ نصیب کر دے بری موت سے بچا زلط کی موت سے بچا زلط کی زندگی سے بچا خیر کے دروازے کھول دے سخی برکت کے دروازے کھول دے آقا آفیت کے دروازے کھول دے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مشکلیں حل فرما پریشانیاں دور فرما اللہ علت زلط اور قلت سے بچا دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں بھی خیریں دے دے اور دنیا میں بھی آفیت دے دے آخرت میں بھی آفیت دے دے مانگے بغیر مولا ہماری ضرورتیں صدا پوری فرما مانگے بغیر مولا ہماری ضرورتیں صدا پوری فرما ہر مشکل حل فرما ہر پریشانی دور فرما ہمارے گناہوں سے در گزر فرما محصیت کے دروازے بند کر دے مصیبت کے دروازے بند کر دے خوشحالیوں کے دروازے امت کے لیے کھول دے مولا خوشحالیوں کے دروازے امت کے لیے کھول دے اے مولا ہمارے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے جن کی اولاد نرینہ بیٹے نہیں دے دے ان کو نیک بیٹے دے دے سالح بیٹے دے دے آفیت والی اولاد دے دے رحمت اور راحت والی اولاد دے دے اہلا جن کی اولاد ہیں ان کو خیریں دے دے ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے دل کی دنیا بسا دے من کی دنیا بسا دے جذبوں کی دنیا بسا دے ایمان کامل دے دے اخلاق کامل دے دے مولا برکت اور آفیت دے مولا برکت اور آفیت دے مولا برکت اور آفیت دے اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دردرگہ بھگاری نہ بنا مولا اپنے درگہ بھگاری بنا تصمیخانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما قیامت تک ہر فتنے سے حفاظت فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما دائیں بائیں سے وسط اطاف فرما آفیت دے دے ہر اٹھے ہاتھ کو قبول فرما لے ہر اٹھے ہاتھ کو قبول فرما لے ہر اٹھے ہاتھ کو قبول کر لے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے ہماری مجبوریوں کو دور کر دے ہمارے مسئلوں کو حل کر دے ہر قدم قدم پہ اپنی مدر راحت کے ساتھ اطاف فرما رحمت کے ساتھ اطاف فرما آف و آفیت کے ساتھ اطاف فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا چاہا ان کی دعائیں پوری فرما جنہوں نے پریشانیاں مولا ٹلوانا چاہتے ہیں پریشانیاں دور فرما جو زلطوں سے نکلنا چاہتے ہیں نکال دے جو غربت تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں نکال دے آفیت کے سارے راہیں دروازے کھول دے برکت کی ساری راہیں دروازے کھول دے اٹھوے ہاتھوں کو قبول کر لے موں پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے کر دے اے مولا ہماری کچھریوں کی چھامنیوں کی ایوانوں کی حفاظت فرما گروں کی بزاروں کی درو دیواروں کی حفاظت فرما ہمارے پل پل کی حفاظت فرما ہر لمحے کی حفاظت فرما بس بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما کوئی بہن اور بھائی یہاں سے مولا خالی نہ جائیں سب کو بھر دے سب کی ضرورتیں پوری کر دے اور سب کی پریشانیاں دور کر دے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَحْلِ بَيْتِهِ وَعِطْرَتِهِ عَجْمَائِن آمین بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاعِمِينَ انشاءاللہ سات ستمبر کو جمعیرات ہوگی انشاءاللہ میں درس میں حاضر ہو جاؤں گا امید ہے سات ستمبر کو میری وافسی ہے اور سات ستمبر کو ہی جمعیرات ہے انشاءاللہ اور اس میں انشاءاللہ درس ہوگا تو آپ آتے بھی رہیں گے اور سات ستمبر کو بھی ضرور تشریف لائیں گے اور تصویح خانے کو بہت زیادہ آپ کی حاضری ہونی چاہیے میری غیر موجودگی میں بھی مخلصین ہیں ماشاءاللہ یہاں درس ہوگا آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر